بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم و اشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله اما بعد آج کے ہماری تفسیر قرآن کی طورہ تفسیر یا ایک شور تفسیر کی کلاس جو ہے یہ ہماری انیس نمبر نائنٹین نمبر کلاس ہے اور ہم صورت مائدہ کے شروع میں پہنچے ہوئے مائدہ کے آیت نمبر تین پہ بات چل رہی تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کو سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یاد رکھ لیں کہ صورت المائدہ یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید میں آخر نزول ہے آخری صورتوں میں سے نازل ہونے والی ہے اور اس صورت میں اللہ تعالی نے بہت سارے احکامات اطاف فرمائے ہیں کہ یہ یہ حکم ہے جس کا ماننا سب مسلمان کے لئے لازم اور ضروری ہے ان احکامات پہ اللہ تعالی نے صورت کا آغاز اس انداز سے فرمایا تھا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے لازم ہے تمہارے اوپر کہ تم اللہ تعالی یا انسان نے جہاں بھی کوئی اہدو پیمان کی ہوئے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جائے یہ لازم ہے ہاری انسان پہ ضروری ہے اس بات سے اللہ تعالی نے اس صورت کا آغاز فرمایا تھا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود اور اس کے بعد اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بتائے جس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کونسی چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں اور کونسی چیزیں تمہارے لئے حلال نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے ابتداء فرمائے کچھ چیزیں کہ جہاں سے فرمایا کہ تمہارے لئے ایک چپائے جو ہیں وہ حلال ہیں سوائے اس کے جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے شاعر کی تعظیم کا بھی حکم دیا کہ اللہ تعالی کے احکامات ہیں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں ان کا احترام کیا جائے اسی طرح پھر اللہ تعالی نے بقیدہ پھر نام لے کے یہ بتایا کہ یہی جی چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں جس میں اللہ نے فرمایا مردار ہے خون ہے خنزیر کا گوشت ہے جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لئے رضا کے لئے دے دی جائے وہ ہے اسی طرح کوئی جانور جو ہے وہ گر کے مر جاتا ہے یا کسی جانور کو کوئی چوٹ لگا کے مار دیا جاتا ہے یا کسی جانور جو ہے وہ آپس میں جانور جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوئی مار دیتا ہے یا یہ ہے کہ کسی جانور کو کوئی دریندہ کاٹ لیتا ہے اور اس کو زبا نہیں کیا گیا تو یہ سارے کے سارے فرمایتہ حرام ہیں اسی طرح جو دا آستانوں پہ یعنی معبد خانوں پہ اوپر جا کے جانور زبا کیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں تو فرمایا تھا کہ یہ سب چیزیں تمہارے لئے حرام ہیں اور یہ بھی فرمایا تھا کہ کہ یہ جو اس دور میں تیر ہوتے تھے اس کے ذریعے قسمت کے حال معلوم کرنا کہ یہ قسمت کا حال یہ ہے اور وہ قسمت کا حال یہ ہے یہ بھی اللہ تعالی نے جو ہے وہ منع فرما دیا تھا کہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے لئے نجائز ہے یہ سارے کے ساری چیزیں تمہارے لئے نجائز کر دی گئی تھی اور پھر یہاں تک ہم اسی آیت کے اندر یہی آیت کے اندر ہم پہنچے ہوئے تھے آیت نمبر حرمت عليكم المیتة عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردیت والنطیحة وما اكل سبع إلا ما زکیتم وما ذبح على النصب وأن تقسموا بالأسلام ذلك فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی یہاں تک ہم پورا کر لیا تھا یہ وخشون کا لفظ جو آیت میں موجود ہے یہاں پہ یا متقلم کی کلام کے اندر موجود نہیں ہے لیکن معنی میں مفہوم میں پڑی جا رہی ہے جس کو عربی گرائمر کے ایک اسطلاح میں بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ یا محذوف ہے یعنی مفہوم میں موجود ہے وہ یہی سمجھیں کہ جیسے یہاں پہ موجود ہے اللہ نے فرمایا وخشونی مجھ سے ڈرو آگے اللہ تعالی نے یہ حلال اور حرام کے احکامات دینے کے بعد ایک بہت بڑی اللہ تعالی نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اللہ تعالی نے یہ احکامات دیئے اور پھر فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا آج کے دن تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے اس دین کو مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لئے اس دین کو جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا ہے اليوم اکملتو میں نے تمہارے لئے پورا کیا ہے تمہارا دین واتممتو اور میں نے پوری کر دی ہے تمہارے اوپر اپنی نعمت ورضیت لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے یہ آیت کا یہ والا ٹکڑا اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کافر یہودی نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت کا ٹکڑا ہمارے اوپر جس دن نازل ہوتا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتا ہے کہ جس دن یہ نازل ہوا تھا اس دن مسلمانوں کے عید تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے یا بعض روایات میں منا کے میدان میں تھے اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی جمعہ کا دن تھا عرفات کا میدان تھا اور اس موقع پہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اس ٹکڑے کو نازل فرمایا تھا اس آیت کے اس ٹکڑے کا معنی اور مفہوم یہ ہے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالی نے اس دین کی نعمت کو جو تمہارے اوپر خیر اور بھلائی کے نعمت تھی اسے پورا کر دیا وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور اسلام ہی کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کے لیے پسند فرما لیا ہے اب اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کوئی اور دین کوئی اور چیت تمہارے لیے منحج راستہ دستور مذہب مسلک کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ بیان اللہ تعالی نے اس آیت میں جو ہے وہ دے دیا ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ غور کیجئے گا دو لفظ بولے ہیں ایک اللہ نے فرمایا اکملتو میں نے پورا کیا اور دوسرا اللہ نے فرمایا اتممتو میں نے پورا کیا اب اکملتو اور اتممتو پورا کرنا کسی چیز کا کامل کرنا کسی چیز کا ظاہر ایک چیز لگتی ہے لیکن یاد رکھنے کے ایسا نہیں ہے عربی زبان میں لفظ اکملتو کمال سے نکلا ہے اور لفظ اتممتو تمام سے نکلا ہے کمال میں اور تمام میں فرق یہ ہے کہ کمال ہوتا ہے صفات کے اندر اور تمام ہوتا ہے اجزاء کے اندر اگر ایک انسان اپنے جسمانی لحاظ سے اس کی کوئی ٹانگ نہیں ہے اس کا کوئی بازو نہیں ہے لیکن اپنی خوبیوں میں وہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا سمجدار اور ذہین انسان ہے تو ایسے انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کامل ہے لیکن انسان تام یا تمام اسے نہیں بولا جا سکتا کیونکہ اس کے جسم کا کوئی آزاد جو ہے وہ پورا نہیں ہے اس کا کوئی بازو اس کی کوئی چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کامل ہے لیکن انسان اتم یا تام درجے کا انسان یہ نہیں بولا جا سکتا اور اگر کوئی انسان اپنے اعظام پورا ہے اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ اس کے پاؤں بالکل صحیح سلامت ہے لیکن اس کے اندر وہ صفات نہیں ہے جو خوبیوں والی ہے جو تعریفیں والی چیزیں ہیں جو عمدہ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو ایسے انسان کے بارے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اپنے اعظام میں تو تام ہے یہ اتم یعنی پورا انسان اتم میں انسان ہے لیکن یہ کمال انسان کامل نہیں ہے انسان تام تو ہے لیکن انسان کامل نہیں ہے کامل انسان نہیں ہے تام انسان نہیں ہے اس لیے کہ اس کے آزاد تو پورے ہیں لیکن کمال کی صفات موجود نہیں ہے تو کمال ہوتا ہے صفات میں اور تمام ہوتا ہے اجزاء میں کس چیز کے جزئیات پوری ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز اپنے جزئیات میں پوری ہے ایک گاڑی ہے وہ اپنی سیٹیں پوری ہیں اس کے ٹائر پورے ہیں اس کا انجر پورا ہے اس کے بارڈی پوری ہے تو یہ پوری گاڑی ہے لیکن یہ پوری گاڑی جو ہے اتنی وہ جو دوسری بڑی گاڑی ہے اس کے اندر بھی ٹائر ہیں اس کے اندر بھی سیٹیں ہیں اس کے اندر بھی سارا کچھ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ چھت ہے گیر ہے سٹیرنگ ہے سب کچھ ہے لیکن وہ اس سے اچھی گاڑی ہے تو وہ اپنی گاڑی صفات میں کامل ہے صفات اور خوبیاں اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں تو ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی چیز کے اندر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ کمال درجے کی چیز ہوتی ہے اور ایک وہ تمام درجے کی چیز موجود ہوتی ہے اپنے اجزاء میں پورا ہونا تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے بارے میں فرمایا اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی آج کے دن میں آج کے دن کی قید سے پتا چلا کہ اس صورت کے اس آیت سے نازل ہونے سے پہلے احکامات میں کوئی تبدیلی ہوتی رہی ہے کچھ ہوتا رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے بعد کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم احکامات میں کچھ آیات تو نازل ہوتی رہی لیکن بطور آرڈر کے بطور حکم کے بطور کوئی عمر اور نہیں یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے یہ اس آیت کے بعد نہیں نازل ہوا کہ دین جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت کی ہے تاکہ اس بات کی اہمیت ہو جائے کہ میں نے میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ دین کو پورا کر دیا ہے وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور اس نعمت سے مراد بھی اللہ کی وہی نعمت ہے جو اللہ نے دین کی صورت میں جو اللہ نے انسانیت کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدیہ ہونے کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی انسان کے اوپر ایک نعمت ہو سکتی ہے اللہ نے وہ بھی باقی نعمتیں تو اللہ نے دے رکھی تھی آنکھیں دی ہیں پاؤں دی ہیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دی ہیں بولنے کے لیے زبان دی ہے اب یہ دین کی نعمت باقی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن اس کو بھی پورا کر دیا گیا ہے اور پھر اس کو بطور وضاحت کر دی وَرَضِيْتُ لَكْمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے اگر ہم دیکھا جائے تو اس آیت کے اس ٹکڑے کہ تین جملے ہیں پہلا جملہ ہے اَقْمَلْتُ لَكْمْ دِيْنَكُمْ دوسرا جملہ ہے اَتْمَمْتُ عَلِكْمْ نِعْمَتِي اور تیسرا جملہ ہے رَضِيْتُ لَكْمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اگر آپ یہ مانا کریں کہ دین پورا ہو گیا ہے نعمت پوری کر دی گئی ہے دین اسلام پسند کر لیا گیا ہے اگر ریزلٹ کی طرف آتے ہیں تو اس تینوں جملوں کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے ایک یہ بنتا ہے کہ وہی دین جو اسلام ہے پورا ہو گیا ہے وہی دین جو نعمت ہے وہ پوری ہو چکی ہے اور وہی دین جو ہے وہ رضا کو ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہو گئی ہے گویا کہ اس دین کے لیے تین صفتیں آ گئیں یہ دین کامل ہے یہ دین تام ہے اور یہ دین پسندیدہ ہے یہ دین کامل ہے یہ دین تمام ہے اور یہ دین جو ہے وہ رب کو پسندیدہ ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی آگئی اسلام کے اندر حکم جو ہے نہ ہی کوئی اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کوئی کمی ہو سکتی ہے ایک بات سے ہم رکھ لیجئے گا کہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں مدینہ آنے کے دس سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع بے گئے تھے تب یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا تھا اور مدینہ واپس آنے کے بعد حجت الودا کے اس واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے جو ہے وہ زندہ رہے ہیں اور ان مہینوں کے اندر کوئی نیا حکم دین اسلام کا نہیں آیا ہوا ہے اور یہ آیت گویا کہ دین اسلام کے احکامات کو پورا کر دیتی ہے اب اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اگر میں اور آپ یا کوئی بڑا ولی یا کوئی بڑا مفتی یا کوئی بڑا امام یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دین میں اضافہ کر سکتا ہے یا دین سے کوئی چیز نکال سکتا ہے دین کامل اور مکمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً کوئی اڑھائی سال کے قریب یا دو سال اور اڑھائی سال کے درمیان تک رہتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ دس سال تک رہتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بارہ سال تک رہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ چار سال تک رہتی ہے یہ جنہیں ہم خلفہ راشدین کے نام سے جانتے ہیں کہیں ایسا موجود نہیں ہے کہ کسی صحابی نے دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کی ہو اور اس کو دین بنایا ہو جو چیزیں صحابہ کی طرح منصوب کی جاتی ہیں کہ فلاں نے یہ ایڈ کیا حضرت عثمان نے جمعہ کی پہلے اعزان ایڈ کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعزان کے کلمات ایڈ کیے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس تراوی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق میں یہ تبدیل کی تھی یاد رکھ لیں یہ سارے کے سارے مسائل ہماری سمجھنے کے ساتھ تو الٹ ہو سکتے ہیں ہماری سمجھ میں تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن جب اللہ تعالی نے اس آیت میں دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے کہ اس کے اجزاء بھی پورے ہیں اب ان اجزاؤں کے اندر کوئی چیز نئی ایڈ نہیں ہو سکتی ہے اور نئی اضافہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی موجود ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے من احدث فی امرنا حادہ ما لیس منہ فوردن جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے لہذا صحابہ اکرام کے وہ جو احمال ہیں جن کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے ہر ایک عمل کی کوئی ایک توجیم موجود ہے اور ہر ایک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انداز سے کوئی نسبت موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کے الگ انہوں نے کچھ اجاد کر دیا ہو جو دین کے اندر موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سی چیزیں لوگوں نے منصوب کی ہیں اور بہت سی لوگوں نے ایک الگ ٹاپک اور الگ ایک چپٹر بنا کے اولیات عمر وہ چیزیں جو حضرت عمر نے اجاد کی تھی اس کے اندر ٹھیک ہے یہ تو چیزیں بالکل صحیح ہیں جو انہوں نے ایک نظم و ضبط کے ساتھ چیزیں بنائیں ایک جو ہے وہ اسلام میں جو اس وقت کے مجاہدین تھے ان کا ایک ریکارڈ بنایا ان کے بقیدہ ایک نظم و ضبط مجاہدین کا بنایا اسی طرح جو ہے وہ ایک اسلامی ایک جیسے ایک حکومت کا ایک دستور ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے جو ہے اپنے عامال کو جو ہے وہ احکامات دیئے گئے وہ سب کچھ تو ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ کسی دین کے اندر انہیں کوئی رد و بدل کیا ہے تو ایسا نہیں ہے شاید وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں مہر جو حق مہر ہوتا ہے اس کی میں ایک لیمٹ مقرر کرنا چاہتا ہوں اس کی ایک لیمٹ مقرر کرنا چاہتا ہوں کہ حق میں اتنا ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں نے غلوف کرنا شروع کر دیا تھا حد سے زیادہ حکمار ہونے شروع کر دیئے تو ایک عورت نے مجمع سے اٹھ کے کہا تھا ایک عورت نے کہا تھا کہ جس چیز کو اللہ نے قنتار کہہ کے بتایا وَآَتِي تُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنتَارًا تو تم کون ہوتے ہیں عمر اس چیز کو فکس کرنے والے جسے اللہ نے خزانہ کا بولا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف کو واپس لے لیا تھا تو اس لیے ایسا کہنا کہ ان صحابہ اکرام نے کوئی چیزیں نہیں اجاد کی تھی دن اسلام میں ایسا نہیں ہے اور پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک آیت کے زمن میں وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ بِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى وَيَتْتَبْعِ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اس آیت کے زمن میں میں نے بتایا تھا کہ شقاقِ الرسول اور اتباعِ غَيْرَ سَبِيلِ مُؤْمِنِينَ ایک ہی چیز ہے ایسا دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَيْكُم بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيينَ لوگوں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین کوئی الگ سے سنت ہے جو نبی کی سنت کے علاوہ ہے وہ بھی لینا لازم ہے تو ایسا نہیں ہے خلفاء راشدین کی وہی سنت ہے جو نبی کی سنت ہے خلفاء راشدین کی وہی سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ انہوں نے کس طرح کر کے عمل کیا ہے لہذا ان لوگوں نے دین کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا حضرت عمر نے فجر کی اذان میں صلاة و خیر و نوم کا ہر جز اضافہ نہیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چلتا ہوا آ رہا تھا تمام مسائل میں اس طرح کی توجیحات موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نازل فرما دیا لوگوں تمہارے لئے تمہارا دین کامل مکمل ہے اس میں اس سے بڑی خوبیاں اچھی چیز ہوئی نہیں سکتی ہے کوئی انسان اسلام کے کسی حکم کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے اور فلاں بہتر ہے کوئی انسان ایسی جسارت نہیں کر سکتا اس لیے کہ دین کامال کے ساتھ موصوف ہے کامال کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو سب سے زیادہ خوبی والی ہیں وقتی طور پر اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ فلانا طریقہ بہتر ہے بنسبت صحیح اسلام کے وقتی کسی جزی چیز میں تو یہ اس کا وہم ہوتا ہے نتیجتاً نتیجتاً جو اسلام کا حکم ہوتا ہے وہی کامال درجہ کا ہوتا ہے اور دین تمام ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی پرائیویٹ زندگی میں اس کی معاشرتی زندگی میں اس کی اجتماعی زندگی میں اس چیز میں بیان نہ کی گئی ہو تو ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں اور آپ اگر کہہ دیں کہ فلان کام ہم کر لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے فلان کام ہم اکٹھے مل کے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں اور فلان مردے کو بخش دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے بھئی پڑھتے تھے ہم قرآن مجید ہی ہیں ہم جی کھانے پہ قرآن مجید پڑھ کے تقسیم کر دیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کیا حرج والی بات نہیں چلے گی اس لیے کہ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے نبی کے دور میں اگر یہ والا عمل اسباب ہونے کے باوجود اسباب ہونے کے باوجود اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا ہے تو آج وہ کتنا ہی اچھا کیونے عمل بن جائے وہ دین مذہب دستور حیات اور اسلام نہیں بن سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ فوت ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسباب موجود تھے کہ قرآن مجید پڑھا جائے اور پڑھ کے جو ہے وہ فوت ہونے والوں کو بخشا جائے لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا ہے کسی سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو آج کوئی بھی انسان اس طرح کی عبادت کر کے اور کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو جو ہے یعنی بہتر کام کر رہا ہوں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے مردود ہے من احدث فی امرنا حاذا ما لیس منہ فوردن دین کے اندر کسی نے بھی کوئی چیز زائد کر دی وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو کتنی ہی امدہ کیوں نہ ہو کتنی ہی خیرخواہی کے لیے بظاہر کیوں نہ نظر آتی ہو لیکن وہ اسلام کے اندر ناقابل قبول ہے بطور مذہب کے بطور عبادت کے اور بطور دین کے وہ چیز جائز نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے اس آیت میں حلال اور حرام چیزیں بیان فرمائی ہیں یہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں مردار ہے خون ہے فلاں ہے فلاں حرام ہیں تو اب اللہ تعالی نے فرمایا فمنی طرر فی مخمصتن جو مجبور ہو گیا جو انسان مجبور ہو گیا مجبوری ہے اور مجبوری کس چیز میں ہے فی مخمصتن اس کا مزید اس قید کو اس الفاظ کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں جو کوئی انسان بھوک کے اندر مجبور ہو گیا ہے غیرہ متجان فلعث من وہ کسی گناہ کی طرف تو نہیں جھکا کر رہا ہے کسی گناہ کی طرف نہیں جھک رہا ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر کچھ حرام اسے کھانا پڑ گیا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ اللہ تعالی جو ہے ایسے انسانوں کے لیے بخشنے والا ہے اور اللہ تعالی رحم کرنے والا ہے اگر کوئی انسان مجبور ہے تو اسے مجبوری میں حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں اس قائدے کو ہم عام نہیں بنا لیتے ہیں نوٹ کریں بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری میں جو حرام جائز ہوتا ہے بھائی وہ مجبوری میں جو حرام جائز ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس مجبوری کے ایک لیمٹ ہے اور وہ ہے فی مخ مخ ساتین قرآن مجید نے ایک شرط لگائی ہے قرآن مجید کی یہ جو قیود ہوتی ہیں یہ جو قرآن مجید کے یعنی قید اور شرط ہوتی ہے اس کے اندر حکامات کو چلائی جاتا ہے اس قید کو نکالنی دیا جاتا اگر قرآن مجید کی کسی جنگہ پہ یہ قید موجود نہیں ہے اور کسی جنگہ پہ موجود ہے تو القرآن يفسر بعضه بعضا قرآن مجید کے بعض مقامات کی تفسیر بعض دوسرے مقامات کر دیتے ہیں بہت سے جگہوں پہ فَمَنِصُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَدٍ فَلَا اِثْمَعَلِهِ کے الفاظ بھی ہیں لیکن اس کی تفصیل یہ صورت ہے مائدہ نے دے دی ہے اور یہ صورت مائدہ کی یہ والی آیات آخر النزول ہیں اور یہاں پہ یہ شرط موجود ہے کہ مجبوری حرام کے لیے وہ صرف بھوک کی ہے انسان اگر مخ مصہ کا معنی ہے بھوک اگر کوئی انسان بیمار ہے اور بیماری سے شفا کے لیے اس کو کسی نے بول دیا کہ یہ حرام چیز کھالو اس سے تجھے شفا مل جائے گی اور انسان کہے کہ بیماری میں بیماری کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ فلانی حرام چیز کھانی پڑ رہی ہے تو اس سے مجھے شفا ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے حرام کھالو فلان شراب پیلو تمہارا سینہ کھل جائے گا تمہاری دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی فلان ہو جائے گا فلان ہو جائے گا اسلام میں اس کی قطعان گنجائش نہیں ہے استراری کیفیت صرف اور صرف صرف اور صرف بھوک کی ہے جس میں حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ جو لوگ بتوں کے پجاری ہوتے تھے آرزویں ان کی بھی پوری ہوتی تھی منتیں ان کی بھی پوری ہو جاتی تھی اور کافر کے لیے اللہ تعالی نے دنیا بنائی ہے دنیا دار الاسباب ہے اس میں سبب کے بعد ریزلٹ نکلتا ہے بطور سبب کے آگ جو ہے وہ نیچے کی جائے تو آگے والی چیز گرم ہو جاتی ہے تو ایک سبب ہوتا ہے اگر اسباب کے طور پہ آپ ایک چیز کو کئی طروں سے جو ہے کئی اسباب سے ریزلٹ لے سکتے ہیں کسی چیز کو آپ نے گرم کرنا ہے تو آپ آگ جلا کے بھی گرم کر سکتے ہیں آپ یہ والی گرمائش ایک الیکٹرونک ہیٹر سے بھی دے سکتے ہیں آپ یہ والی گرمائش کسی ویو لیزر سے بھی اس کو جو ہے گرم کر سکتے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نتیجہ ریزلٹ جو ہے وہ چیز گرم ہو رہی ہے تو شفا یا بیماری سے شفا لینے کے لیے وہ حرام چیز بھی ہو سکتی ہے وہ اس شفا کے لیے حلال چیز بھی ہو سکتی انسان کہے کہ فلانے نے وہ حرام کھائی تھی اس سے وہ بیماری ٹھیک بھئی ہو سکتی ہے ٹھیک کوئی بعید نہیں ہے دنیا دار اور سباب ہے کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اسلام نے ہمیں بیماری کی وجہ سے کسی حرام چیز کو حلال کر دینا ایسا نہیں ہے یا کوئی انسان کہے کہ بھئی مجبور ہوں میرے پاس کوئی اور بزنس نہیں ہے میرے پاس کوئی اور کھاروبار نہیں ہے مجھے حرام کا کام مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے اور مجبوری میں آکھے حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ شرط نہیں چلے گی اگر کوئی انسان کہتا ہے جی فلان جگہ پہ جانا میری مجبوری ہے اور مجبوری میں تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے گناہ جو ہے وہ گناہ میں نہیں گناہ نہیں رہتا ہے تو ایسا نہیں ہے یاد رکھ لیں یہ جو مجبوری ہے اس کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے بھوکی فَمَنِتْطُرَّ فِي مَخْمَسَتٍ غَيْرَ مُتَجَانِ فِي الْعِثْمِن اور دوسری شرط یہ ہے غَيْرَ مُتَجَانِ فِي الْعِثْمِن کہ انسان گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو نفرت ہو گناہ سے مجبوری میں مر رہا ہے بھوکا مر رہا ہے بھوکا اور اس میں جو ہے وہ دے دیتا ہے کوئی حرام جو ہے وہ کھا لیتا ہے تو یہ جائز ہے جتنی دیر میں جسے اپنے اپنے جسم کو وہ صحیح سلامت رکھ سکے نہ ہی کسی بیماری کی شفا کے لیے نہ ہی کسی معاشرتی بزنس یا کاروبار کے لیے نہ ہی کوئی اور چیز انسان کہتا ہے جی میری مجبوری ہے اس کے علاوہ تو میرے لیے میرا گھر ملی نہیں سکتا ہے مجبورہ مجھے جو ہے وہ سود کا راستہ تلاش کرنا پڑا اور یہ مجبوری میں تو حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے فلانا مجھے کام فلانی چیز فلان چیز تو مجبوری کی دلیل کے طور پہ اس آیت کو نہیں پیش کر سکتے کیونکہ یہ آیات کے اندر مخ مصتن کی قید موجود ہے اور وہ ہے بھوک اور وہ ہے بھوک یہ بھوک جو ہے کوئی بیمار ہے میرے بھائی تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ سو طریقوں سے شفا ہو سکتی ہے اگر اس کے لیے کسی نے حرام کا ذریعہ بتا دیا ہے کہ فلان اس کو جو ہے وہ شراب کے دو کترے پلا دو تو صحیح ہو جائے گا اگر کسی نے یہ بتا دیا ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی حلال چیز بھی ہوگی اس کا الٹرنیٹ جو وہ چیز پوری کر سکے یہ لازمی نہیں ہے کیا وہ لازمی وہ حرام سی بیماری جائے گی نہیں حلال بہت ساری اس کے متبادل ہوں گی جس سے جو ہے وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَمَنِسْتُرَّ فِي مَخْمَسَتِن یہ مَخْمَسَتِن کی شرط لازم ہے اور مَخْمَسَتِن کا معنی ہے بھوک بھوک میں نے زور اس لے دیا اس بات پہ کہ آج کل مسلمان بہت سارے اس آیت کو دلیل بنا کے اپنے ہر نجائز کام کو جائز کرنے کے لیے فَمَنِسْتُ الرَّفِيم فَمَنِسْتُ الرَّغِيْرَ بَاغِن وَلَا عَادِن فَلَا اسْمَحَلِي فَمَنِسْتُ الرَّغِيْرَ بَاغِن وَلَا عَادِن اس طرح کے آیات کو دلیل بنا کے اپنے ہر نجائز کام کو جائز کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہ والا قانون صرف بھوک میں ہے اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے لیے یہ حرام حلال ہو جاتا ہے اس کی بھی فرشرت یہ ہے غیرہ متجانف اللے اثمن کہ وہ گناہ کی طرف اس کا رجحان نہ ہو اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا اب اگر کوئی انسان ایسا مجبور ہو گیا ہے اور وہ اس میں کچھ کھا چکا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں بیان کر دیں اب اس کی تھوڑی سی اور احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے ان کے اوپر یسعلونکم ماذا احل لہم کیا حلال ہے ان کے اوپر اور آگے والے جواب سے پتا چلتا ہے کہ یہ سوال جو ہے ان چیزوں سے ہٹ کر باقی چیزوں کے بارے میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دیں قل احل لکم الطیبات آپ انہیں بتا دیں کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں طیبات حلال ہیں اور پشلی آیت کے زمن میں میں نے ایک بات کو واضح کیا تھا کہ اسلام کے قوانین حلت اور حرمت میں حلال اور حرام ہونے میں سب سے پہلے یہ آیت ہے حرمت علیکم اور اس کے ساتھ نبی اسلام کی وہ احادیث ہیں کہ ہر کچھلی والا دانت والا یعنی جانور اور ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اور اس کے بعد اس کے بعد میں نے بولا تھا طیبات اور خبائص کے اندر آئے گا بات آئے گی کہ کچھ چیزیں طیبات نہیں ہوتی ہیں وہ جو طیبات نہیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہوتی ہیں مثال کے طور پر زمین کے اندر چلنے والے کیڑے مکوڑے یہ زمین کے حشرات زمین کے یہ کیڑے مکوڑے یہ ساری ساری چیزیں خبائص میں آتی ہیں خبیص چیزوں میں آتی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو جو ہے وہ خبیص کی کٹا گری میں جب گنا گیا طیبات سے الٹھ ہیں تو وہ بھی حلال نہیں ہیں یہ ایک دوسرا فرق آتا ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا ان پیچھے محرمات کے علاوہ باقی چیزوں سے بھی دیکھا جائے گا کہ تمہارے لئے جو طیبات چیزیں ہوں گی وہ حلال ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیزیں حلال ہیں ان کے لئے تو فرمایا قل احل لکم الطیبات پاک چیزیں تمہارے لئے حلال ہیں اسی طرح اب اللہ تعالی نے اور مسئلہ بیان کیا کہ بعض افعہ جو حلال چیزیں ہیں ان کے شکار کرنے کے لئے مختلف آلات اور مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان نے جانور بنائے ہوتے ہیں کوئی کتہ شکار کرنے کے لئے بنایا ہوتا ہے کوئی عقاب ہوتا ہے وہ جو ہے وہ شکار کرنے کے لئے بنایا ہوتا ہے شہین اور عقاب اس طرح کے بعض ہوتے ہیں جن کے ذریعے جانوروں کا اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا ان جانوروں سے جو شکار کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لئے حلال ہے یعنی کتہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے اسی طرح وہ باز وہ جو ہے مطلب چیل وہ باز عقاب اس طرح کی کچھ چیزیں جو پرندے ہیں جو جھپٹ کے اپنے شکار کے اوپر آکے شکار کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں وہ اگر کوئی شکار کرتے ہیں تو وہ حلال ہے یا نہیں ہے فرمایا کہ وما علمتم من الجوارح اللہ نے فرمایا جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے زخمی کر دینے والے مکلبین اور اسی طرح جنہیں سکھایا ہوا صدائے ہوئے جانور ہیں کتے کو اگر سکھایا گیا ہے اور کتے کو تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح کر کے شکار کرنا ہے اور وہ جو مدرب لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے کوچ ہوتے ہیں تدریب دینے والے ہوتے ہیں معلمین ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کسی جانور کو کیسے صدایا جاتا ہے تیار کیا جاتا ہے تو نتیجتا شکاری کتہ یا شکار کرنے والا جانور اور اس کا بھی شکار تمہارے لیے حلال ہے اور حدیث میں اس کی تفاصیل موجود ہیں جس کی شرط یہ ہے کہ وہ شکار اس نے تمہارے لیے کیا ہو اور خود اس نے اس شکار میں سے کچھ نہ کھایا ہو اور چھوڑتے وقت اس شکار کو آپ نے بسم اللہ پڑی ہے بسم اللہ کہہ کے اپنے اس شکاری کو چھوڑا ہے اور اس نے پھر شکار کو کر کے شکار کو اپنے کو مار لیا ہے اور وہ شکار مر گیا ہے ایک تو ہے کہ آپ پہنچے اور وہ تڑف رہا تھا آپ نے زبا کر لیا وہ تو حلال ہوئی گیا کیونکہ زبا ہو گیا ایک ہے آپ وہاں پہ پہنچے اور وہ جو ہے اس شکاری کتے نے یا اس باز نے اس چیز کو مار دیا ہے اگر اس میں سے نہیں کھایا ہے اور آپ نے اس اپنے اس کتے یا اپنے اس باز کو بسم اللہ کہہ کے چھوڑا تھا تو آپ اس نے جو شکار کیا ہے ہرن کا کیا ہے یا کسی ایسی چیز کا کیا ہے اور خود اس میں سے نہیں کھایا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے اللہ نے فرمایا حلال ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مُكَلِّبِينَ جنہیں تم نے سکھایا ہے جو صدائے ہوئے ہیں تُعَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمْكُمُ اللَّهِ تم انہیں وہی سکھا سکتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھا یعنی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے اور اپنی عقل سے تم ان جاندروں کو سکھا سکتے ہو ان کو جو تھوڑا بہتا سکھاتے ہو ان کا شکار تمہارے لیے حلال ہے فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمُ فرمایا کھاؤ وہ والا شکار جو انہوں نے تمہارے لیے روکے رکھا ہوا ہے فَقُلُوا مِمَّا عَمْسَكْنَ عَلَيْكُمُ جو ان جاندروں نے ان مکلیبین اور ان جوارے نے تمہارے لیے کیا ہے اس میں سے تم کھا سکتے ہو اور وز کو رسم اللہ علیہ اور اللہ کا نام اس پہ جو ہے وہ لیا کرو جانور کو چھوڑتے وقت شکاری کو اللہ کا نام لینا یہ لازم ہے اب وہ جو شکار کرے گا اور آپ کے پہنچنے تک وہ شکار مر بھی گیا تو وہ شکار حلال ہوگا پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے اللہ سے ڈر جاؤ اللہ نے تمہیں حلال اور حرام کی بہت سی چیزیں بتا دی ہیں اب پھر بھی اس میں سے کوئی انسان اپنی ڈنڈی مار سکتا ہے اپنے مطلب کے چیز کو سیدھا کرنے کے لیے کسی دوسری چیز میں سے کوئی نہ کوئی ہلے اور بہانے نکال سکتا ہے تو فرمائے اللہ سے ڈر جاؤ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابُ آگے اللہ نے فرمایا آگے اللہ نے فرمایا الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الْطَيِّبَاتِ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اور احکامات یہی حکم کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دی فرمائے آج کے دن حلال کیا جاتا ہے تمہارے لیے الطیبات پاک چیزوں کو پاک چیزیں طیبات تمہارے لیے حلال کی جا رہی ہیں وَاتَّعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ایسے ہی اُوتُ الْكِتَابَ اُوتُ الْكِتَابَ جو دیئے کے کتاب جنہیں اہلِ کتاب کہا جاتا ہے جن میں یہود و نصارہ جو ہیں وہ شامل ہیں ان لوگوں کا کھانا ان لوگوں کا طعام ان لوگوں کی زبا کردہ چیز ان لوگوں کا زبیحہ اس لیے کہ اگر ان کا کھانا بسکٹ ہے ان کا کھانا جو ہے وہ کوئی ویجیٹیبل ہے ان کا کھانا جو ہے وہ تو ویسے بھی حلال ہے اگر کوئی کافر جو ہے وہ آپ کو ویجیٹیبل دیتا ہے اگر کوئی کافر جو ہے آپ کو کوئی فروٹ دے رہا ہے اگر کافر آپ کو جو ہے کوئی بسکٹ دے رہا ہے وہ تو حلالی ہے تو آخر یہ کونسی چیز خاص ان کی بن جاتی ہے تو وہ جو خاص ان کی بن جاتی ہے وہ ہے ان کا زبا کیا ہوا جانور تو باقی کافروں میں سے اہل کتاب اگرچہ اہل کتاب بھی کافر ہیں اگرچہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں کیونکہ یہود اپنے لحاظ سے شرک کرتے تھے قرآن مجید نے بتایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُونِ بِنُ اللَّهِ کہ یہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے رہے ہیں اور نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تو یہ مشرک ہیں لیکن ایک نسبت تھوڑی سے موجود ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں اہل کتاب ہے تو فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ یہ جو اہل کتاب کا کھانا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اب یہاں پہ اہل کتاب کا کونسا کھانا مراد ہے اہل کتاب کا زیبا کردہ کونسا مراد ہے وہ زیبا کردہ جو ان کے اپنے اصول کے مطابق زیبا کیا ہوا ہو جو چیز ان کے اپنے اصول کے مطابق ہی حرام ہے اور جو ان کے اپنے اصول کے مطابق ہی اس کو مشینوں سے کاتا ہوا ہے ایک مشین میں جانور ڈال دیئے اور اس نے جو ہے نہ اس کی گردن دیکھی نہ اس کا پون دیکھا بس اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو ہے وہ ایک خاص سسٹم میں جا کے آگے پیک ہو گیا اور آگے انسانوں تک آگئے ہے اس کا زبا ہونا ایک انسانوں سے جانور کا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے لازم اور ضروری ہوتا ہے تب جا کے اہل کتاب کی چیز حلال ہوتی ہے اہل کتاب کا زبا کیا ہوا ایسا نہیں ہے کہ جو ان کا مشین کا کاٹا ہوا ان کا جو انہوں نے اپنے مسلک اپنے مذہب کے مطابق اس کو بقاعدہ زبا کیا ہوا ہو وہ حلال ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ یہ ذرا پوائنٹ لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا وہ والا جو ان کے اپنے مذہب میں حلال کیا ہوا ہوگا وہ ہمارے لئے حلال ہوگا یہ اس آیت کو بنیاد بنا کے ان کے ہر قسم کے کھانے کو حلال کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے جیسے کہ کچھ عرب حضرات جو باہر کی کنٹریوں میں رہتے ہوتے ہیں وہ اس آیت کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کسی طرح کہ بھی آپ اللہ تعالی نے جب کہا ہے کہ طعام الَّذِينَ اُطُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ ہے تو لہٰذا اب جو ہے ہم ان کا ہر قسم کا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں زبیہ نہیں ایسا نہیں ہے اس میں وہ طعام جو ان کے اپنے مذہب میں حلال ہے وہ ہمارے لئے حلال ہوگا اور جانور کا زبا کرنا ان کے مذہب میں بھی لازم ہے مشین سے کٹا ہوا مشین سے کٹ دینا یہ ان کے اپنے مذہب میں بھی حلال نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہاں پہ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُطُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اہلِ کِتَابَ کا طعام ان کا زبا کردہ ان کا کھانا یہ تمہارے لئے حلال ہے یہ بات چر رہی ہے زبا کیے ہوئے اگر زبا کیے ہوئے کے علاوہ چیزیں ہیں کوئی بھی کھانا ہے ان کا جو ویسے ہی اسلام میں حلال ہے کوئی انہوں نے جو ہے وہ رائس بنائے ہیں کوئی انہوں نے جو ہے وہ چاول بنائے ہیں جس میں کوئی حرام چیز کی مکس نہیں ہے کوئی انہوں نے گندم سے جو ہے وہ کوئی بریڈ بنایا ہوا ہے کوئی نان بنایا ہوا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں جو بھی بنیوں ہی ہو کوئی بسکٹ بنا ہوا ہے اگر اس میں کوئی چیزیں ایسی مکس نہیں ہوئی ہیں تو وہ چیزیں تو حلال ہوتی ہوتی ہیں چونکہ وہ مسلمانوں کے بحث آرڈی حلال ہیں ہی ہیں اور ان کے اوپر کوئی زبا والی بات ہی نہیں ہے یہ بات ان چیزوں پر اڈوین کرتی ہے جو ان کے یہاں زبا ہوتی ہے یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیجئے یہود کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے بولا جاتا ہے کوشر یا کوشار بولا جاتا ہے یا کچھ ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوشر اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا کیا مطلب ہے یہود کے ہاں یہود کے ہاں جو نصارہ ہیں ان کے ہاں نہیں بلکہ یہود کے ہاں جو ہیں ہر جانور میں سے کچھ حصے ان کے لیے حلال کیے گئے تھے اور کچھ حصے ان کے لیے حرام انہوں نے کیوں میں ہیں اور وہ جانور جو کے اسلام کے اندر حلال مسلم گائے اسلام کے اندر حلال ہے بکری جو ہے وہ اسلام کے اندر حلال ہے تو ان کے مذہب میں اس میں سے بھی اس میں سے بھی کچھ ککڑے ہیں جو حلال ہیں اور باقی سارا جو ہے ان کے لیے حلال نہیں ہے سارا جانور ان کے لئے حلال نہیں ہے تو کچھ ایٹم کے اندر کوشار کا لفظ یا اس طرح کا لفظ کچھ سپیلنگ میں یوز ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ حلال ہے یہ کوشار ہے تو یاد رکھیں جو یہود کے ہاں وہ کوشار لکھا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے پاس حلال آرڈی چیز ہوتی ہی ہوتی ہے وہ چیز حلال ہوتی ہی ہوتی ہے مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ اس میں یہ تمیز کریں کہ اگر وہ کوشار کوئی ایسی چیز ہے جو گوشت والی چیز ہے تو اس میں دوسری شرط لازم ہے کہ وہ زبا ایسے طریقے سے ہوا آنا چاہیے جو ان کے مذہب کے مطابق صحیح ہوا ہوا ہے اگر ان کے مذہب کے مطابق وہ صحیح زبا ہوا ہوا ہے اور اسی پہ وہ لفظ کوشار یوز کرتے ہیں جہاں تک واللہ والم میرا علم ہے لیکن میرے علم کے مطابق یہ کوئی فینل یا حتمی بات نہیں ہے کہ وہ والا لفظ کوشار وہ اسی پہ یوز کرتے ہیں جو ان کے ہاں زبا کیا ہوا ہو اور جو ان کے ہاں وہ چیزیں مخصوص ہوں ہر جانور میں سے جو حلال ہیں جبکہ اسلام کے اندر جو ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا گائے ہے پوری حلال ہے زبا ہونے کے بعد لیکن ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں اس گائے کے گوشت میں سے بھی فلا فلا حصہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے باقی حلال ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اہل کتاب کا جو کوشر ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا زبا کیا ہوا اپنے مذہب کے مطابق زبا کیا ہوا وہ حلال ہے لیکن جو چیز زبا نہیں کی ہوئی ہے مشین سے کاٹی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے اور میرے مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے جو منحج یا دستور یا ہمارے لیے مشعل راہ ہیں وہ اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حجت ہیں موجودہ دور کے اندر دلیل پکڑنا کہ عرب ایسا کر لیتے ہیں عربی یہ کھا لیتے ہیں عرب یہ ایسا کر لیتے ہیں تو وہ عرب کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اسلام کے اندر انہیں جو ہے وہ ایک مرتبہ دیا گیا ہے کہ اسلام کے اندر یہ عرب جو کر لیں گے وہ چیز جائز ہو جائے گی یعنی دین کے اندر جو دوری ہے وہ ہم سب کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اب عربوں میں دین سے دوری موجود نہیں ہے جو عرب باہر فورن کنٹریز میں رہتے ہیں وہ بہت سی ایسی چیزیں جو یہود کے جائز طریقے کی بجائے ناجائز طریقے سے زبا کی ہوئی ہیں وہ اسی آیت کو دلیل بنا کے اسے کھا رہے ہوتے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں برحل آیت یہ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ اللَّكُمْ اہلِ کتاب کا کھانا اہلِ کتاب کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے وَطَعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے تمہارا کھانا آپ مسلمانوں کا کھانا ہے وہ تو مسلمانوں کا حلال کھائی لیتے ہیں مسئلہ تو مسلمانوں کو ہوتا ہے لیکن قرآن نے بتا دیا کہ تمہارا ان کے لیے حلال ہونے کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے تمہارا کھانا ان کے لئے حلال ہے مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ کیا حکم ملا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا کھانا اگر ان کو دے دیتے ہو تو وہ حلال کام کر رہے ہو یہ نہیں ہے کہ تم اگر کہو ہمارا کھانا اگر کسی یہود نے دے دیا ہم نے کسی نصارہ کو دے دیا کسی اہل کتاب کو دے دیا تو ہم گناہ میں آ جائیں گے کیونکہ ہمارا کھانا ان کے لیے حرام ہے نہیں اگر آپ کسی کو کھانا دے دیتے ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہے کھانا کھلانے کا کسی کو بھی کھلایا جائے تو انسان کو ثواب نیکی ملتی ہے وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک عورت نے کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا اپنے موزے کو کوئے میں اتار کے ایک مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تھا اللہ نے اس سے بھی اس کی بخشش کر دی تھی اللہ نے اس سے بھی اس کی بخشش کر دی تھی اور ایک عورت کو اس لیے جہنم میں ڈال دیا گیا تھا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا نہ اسے چھوڑا کے وہ خود جا کے کھالے اور نہ اس کے آگے خود ڈالا تو اسلام کے اندر جب جانوروں کو کھانا کھلانے سے بھی انسان کو عجر ملتا ہے جانوروں کو کھانا کھلانے سے بھی انسان کو نیکی ملتی ہے تو وَطَعَامُكُمْحِلُّ اللَّهُمْ کہ تمہارا کھانا ان کافروں کے لیے حلال ہے اگر تم ان کو کھانا اپنا دے دیتے ہو تو اس میں تمہارے اپر کوئی گناہ نہیں ہوگا پھر اگلا قانون اللہ نے دیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اب اللہ تعالی نے جب ان کے اہلِ کتاب کی بات بیان ہوئی ہے تو یہاں اللہ نے پھر اس میں باقی چیز بھی ایڈ کر دی اور اللہ نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مُحْصَنَات کی پہلے قید لگائی اور پیچھے میں نے بتایا تھا کہ محصنات قرآن مجید میں چار معنوں میں استعمال ہوا ہے احسان شادی شدہ کے معنے میں ازاد کے معنے میں پاک دامنی کے معنے میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہاں سے مراد اس کے پاک دامن ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وہ پاک دامن عورتیں جو مومن عورتوں میں سے ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہلِ کتاب کی ہیں چاہے یہود میں سے ہیں چاہے نصارہ میں سے ہیں وہ تمہارے لئے حلال ہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکتے ہو وہ نکاح کر سکتے ہیں اہل کتاب کی عورت اہل کتاب مشرک ہیں باقی کافر ہندو بدمت فلاں فلاں وہ بھی کافر ہیں لیکن کتاب کی ہونے کی وجہ سے ایک امتیازی حسیت موجود ہے سورت بقرہ میں ہم پیچھے آیت پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَنْكِحُنِ مُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرِ مِنْ مُشْرِقَتِن کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو آج کے دور میں تو یہود بھی مشرک ہیں اور آج کے دور میں نصارہ بھی مشرک ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو شرک ہے ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا یہود کا جو شرک ہے یہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی ان کا یہ والا شرک موجود تھا تو یہ والا شرک موجود ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مرد کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے مسلمان عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کافر مشرک یا اہل کتاب مرد سے نکاح کر لے صرف مرد کو اجازت ہے فرمایا جنہیں اہل کتاب تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان کی پاک عورتیں تمہارے مردوں کے لئے حلال ہیں عورت مسلمان کی کسی اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی ہے وہ اسلام میں نجائز ہے حرام ہے یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کو سو دفعہ بھی نکاح پڑھ لیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہوگا لیکن اہل کتاب کی کوئی عورت ہے تو اس سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے ان شرطوں کے ساتھ اذا آتی تموہنہ اجورہنہ محسنینہ غیرہ مسافحینہ جب ان کے تم حق مہر ان کو جو ہے وہ آدا کرو شرط یہ ہے کہ محسنینہ غیرہ مسافحینہ کہ پاک دامر رہنے والے ہوں پاک دامنی کرنے والے ہوں کوئی غیرہ مسافحینہ کوئی فہشکاری کرنے والے نہ ہوں یہ نہیں ہو کہ بس شعوت پوری کی اور بات ختم نہیں بقیدہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں ان کے ساتھ جو ہے یہاں پہ محسنینہ سے مراد شادی کرنا ہے کہ شادی کرنے والے ہوں اور وہ جو ہے غیرہ مسافحینہ یہ نہیں ہے کہ شعوت پوری کر کے انہیں چھوڑ دینا ہو ولا متخذی اخدان اور نہ ہی خفیہ طور پہ کوئی دوست بنانے والی ہوں یعنی ان اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں حلال ہیں تین شرطوں کے ساتھ نمبر پہلی شرط کہ جب اہل کتاب کو بھی حق محردہ کرو نمبر دو شادی کرو کوئی شعوت پوری کرنا مقصد نہ ہو اور نمبر تین نوٹ کریں کہ ولا متخذی اخدان نہ خفیہ طور پہ انہیں کوئی فرنڈ اور گل فرنڈ برانا مقصد ہو کہ نہ انہیں خفیہ طور پہ کوئی دوستیں برانا مقصد ہو ان سے شادی کرنی ہے شادی کرنی ہے بقیدہ حق محردہ کرنا ہے بقیدہ شادی مستقل طور پہ کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف شعوت پوری کی اور ان کو ختم کرنا ہے اور نہ ہی ان سے کوئی خفیہ ولا متخذی اخدان یہ بھی نہیں بنانا ہے یہ بھی نہیں بنانا ہے بقیدہ ایک مستقل نکاح کرنا ہے تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ عورتیں حلال ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ ایمان جو ہے وہ مقدم ہے سب کے اوپر سب کے اوپر ایمان پہلے ہے اسلام پہلے ہے فرمایا اگر کوئی سی نے اس جھانسے میں آکے اسے ایمان کا خطرہ موجود ہو کہ میرا ایمان جاتا رہے گا اگر میں نے کسی اہل کتاب عورت سے کر لیا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا میں میرا اسلام جاتا رہے گا تو فرقتن اجازت نہیں ہے ایمان کی حفاظت کرنا پہلے ہے اس کا سارا کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے جس نے ایمان لانے کے بعد کبھی کفر کر لیا اگر ایمان لانے کے بعد کفر میں چلا گیا تو سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آخر میں اس لیے بتایا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز تو ہے مسلمان مرد کے لیے لیکن ایمان کی حفاظت کی شرط اول ہے شرط اس کے ساتھ ہے کہ انسان اس سے نکاح کر سکتا ہے اپنی اولاد کو اپنی اولاد جو اس عورت سے پیدا ہوگی وہ بھی مسلمان ہوگی ان کو بھی اسلام کے طرف لانا لازم ہوگا انہیں مسلمان بنانا ہوگا اگر یہ انسان ساری شرطیں پوری کر سکتا ہے تو محسنات ہو پاک دامن ہو یہ پاک دامنی کی شرط بھی لازم ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابًا محسنات اُوْتُ الْكِتَابًا سے ہیں ان سے نکاح حلال ہے جو محسنات نہیں ہے جن کا کام یہ غلط کام کرنے ہیں ان عورتوں سے نکاح مسلمان کو ان عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے اور یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ نور میں جا کے آئے گی کہ زانیہ عورت سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہونا ہوتا ہے یا اگر ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا شرط ہوتی ہیں کب جا کے ہو سکتا ہے یہ جو ہے کہ اگر کوئی اہلِ کتاب سے بری عورت ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط اور قائد لگا کے بتایا ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ محسنات میں سے اہلِ کتاب میں سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہو اور انہیں بقیدہ حق مہر دے کے اور بقیدہ شادی کرنے کی نیت سے اور کوئی خفیہ دوستیاں نہیں بنائی جا رہی ہیں ان تمام شرطوں کے مطابق نکاح کیا جائے تو جائز ہے لیکن ایمان کی حفاظت پہلے ہے اگر ایمان جانے کا خطرہ ہو تو نوٹ کر لیا جائے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اس کے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارہ پانہ والے میں سے ہوگا اللہ اکبر امید ہے کہ یہ بات سمجھ آئی اور یہاں آکے اس صورت کی آیتیں پانچ پوری ہوتی ہیں اور پانچ آیتوں تک حلال یا حرام کی بات اللہ نے پوری کر دی ہے اور دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام پہ مسلمانوں پہ پورا کر دیا ہے اب آگے چلتے ہیں اور آگے ہے کچھ مسائل دوسرے شروع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے نماز میں جانے سے پہلے لازم ہے مسلمان پہ کہ وہ وضو کر کے اپنے آپ کو پاک کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اجمالی حکم دے کے فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة یعنی جب نماز کے لئے کھڑا ہونے چاہو یہ نہیں کہ جب کھڑے ہو گئے ہو نماز نیت لئی ہے اس کے بعد نہیں جب نماز کے لئے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو اس سے پہلے فَغْسِلُوْ وُجُوحَكُمْ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھولو وَعَيْدِيَكُمْ الَلْمَرَافِقْ اور اپنے بازووں کو کوہنیوں سمیت یہ کوہنیاں جو ہیں یہ دھونا لازم ہے ویسے الہ جو ہوتا ہے الہ والی چیز جو ہے الہ کے بعد والی چیز پیشی والے میں شامل نہیں ہوتی جیسے میں کہوں کہ میرا گھر آپ کے گھر تک میرے گھر سے لے کے آپ کے گھر تک دس کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ جو دس کلومیٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے گھر کے اندر کا حصہ شامل نہیں ہے تو یہ جو غایہ اور غایہ الہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی چیز الہ کے بعد آ رہی ہوتی وہ آرڑی پیشے والے میں شامل نہیں ہوتی ہے اللہ یہ کہ اس کے دلائل آ جائیں اور اس میں دلائل موجود ہیں اللہ کے نبی اسلام کی طرف سے وضاحت موجود ہے کہ الہ المرفقین میں کوہنیاں جو ہیں وہ دھونے میں شامل ہیں وضو جب کرنا ہے چہرے کو دھویا جائے اور اسی طرح وَأَيْدِيَكُمْ الْمَرَافِقِ اور کوہنیاں کو دھونا ہے یعنی بازوں کو دھونا ہے کوہنیا سمیت وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ وَمْسَحُوا بِرُعُوسِكُمْ اور اپنے سروں پہ مسا کرو اپنے سر پہ مسا کرو وَأَرْجُولَكُمْ الْقَعْبِينَ وَأَرْجُولِكُمْ نہیں بولا اَرْجُولَكُمْ بولا ہے اس سے پر چر رہا ہے کہ لام کی اوپر جو زبر آ رہی ہے تو اس کا تعلق پیچھے اَيْدِيَكُمْ کے ساتھ ہے رُعُوسَكُمْ کے ساتھ نہیں ہے رُعُوسَكُمْ کے ساتھ ہوتا تو وہاں رُعُوسِ اَرْجُولِكُمْ آنا چاہیے تھا یہاں اَرْجُولَكُمْ ہے اس کا عطف پیچھے وجوہن وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ کی اوپر ہو رہا ہے مطلب یہ نکلا کہ اپنے پاؤں کو بھی اپنے ٹخن و سمیت دھونا ہے پاؤں کو بھی ٹخن و سمیت دھولو یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کا ایک اجمالی حکم دیا ہے اجمالاً ایسے وضو کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بقیدہ احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں بات سمجھ لیں اور وہ بات میں ہر دفعہ یہی سمجھاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تصور بیٹھ گیا کہ جو قرآن میں چیز آگئی ہے یہ فرض ہے اور جو قرآن میں چیز نہیں آگئی ہے وہ فرض نہیں ہے اب اس کو عملی طور پر دیکھو مشہور یہ کہ وضو کے چار فرض ہیں کون سے فرض ہیں چہرے کا دھونا چہرے کا دھونا فقسل وجوہکم نمبر دو بازوہکو دھونا کونیوں سمیت نمبر تین مسا کرنا اور نمبر چار الالکعبین وارجولک ملکعبین پاؤں دھونا یہ وضو کے چار فرض ہیں یہ وضو کے اندر پورے ہونے ضروری ہیں اچھا جی کولی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور یعنی یہ کرنا کیا یہ فرض نہیں ہے کیا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے کیا انعذا کو دو دفعہ دونا ہے کیا ان کو ایک دفعہ دو سکتے ہیں مسا ایک دفعہ کرنا ہے تین دفعہ کرنا ہے یہ باقی چیزیں وضو کے کس میں کیڑا گریمتے کہاں پہ آتی ہیں وہ جی سنتے ہیں وہ جی مستحبات ہیں وہ جی فلاں ہیں وہ جی فلاں ہیں یہ ہمیں یہ ہے وہ عملی طور بات جو میں بار بار اس بات کی طرف سمجھاتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اپنے عمل اپنے مرتبے میں تو بڑا فرق ہے لیکن عمل کرنے میں جو حکم قرآن میں آیا ہے اور ایک اب حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا وضو نہیں ہے جو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اب ہم کہیں کہ چونکہ یہ حدیث ہے چونکہ یہ حدیث ہے اس لئے بسم اللہ پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں ہے وہ تو سنت ہے وضو کے شروع میں پڑھنا تو ٹھیک ہے نہ پڑھنا کیوں بھئی اس لئے کہ حدیث ہے اچھا فرض کون سے چیرہ دونا بازو دونا مسا کرنا پون دونا یہ فرض ہیں چونکہ قرآن میں آئے ہیں یہ ہے وہ فرق جو ہم قرآن حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کر رہے ہیں وہ بھئی اللہ کا فرمان یہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ جاتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ فرض اللہ کے حکم سے ثابت ہوتا ہے اور نبی کے حکم سے فرض ثابت نہیں ہوتا یہ کس بندے نے کہا ہے کس بندے نے آپ کو یہ جرت دی ہے یہ کس بندے نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ نبی کی بات کہے لا وضوہ کوئی وضو نہیں آ یا تو کہیں حدیث ضعیف ہے یا تو کہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے جب حدیث ثابت ہوگی جب سب ہو گیا تو لا الہ الا اللہ اللہ کے لابہ کوئی معبود نہیں لا الہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ وہی اسٹائل ہے لا وضوہ لا وضوہ لما لم یعذ کر اسم اللہ علیہ جو اللہ کا نام شروع میں نہیں لیتا ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہہ دیں وضو کا جو فرض ہے نا فرض ہے وہ صرف چار ہیں بہت بسم اللہ نبی کا فرمان کدھر گیا پہلے نمبر میں تو یہ فرض فکس کرنا یہ فرض یہ سنت یہ واجب یہ مستحبات یہ نہ اللہ نے کہا ہے نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کو پورا کیا جائے گا کسی صحابی کو بتاؤ کہ اس نے وضو کے چار فرض رکھے ہوں اس نے غسل کے تین فرض رکھے ہوں اس نے جو ہے وضو کی اتنی سنتیں رکھی ہوں اور غسل کی اتنی سنتیں رکھی ہوں یہ کہاں سے چیزیں لے کے آگئے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا نبی نے فرما دیا بس اس کا نام ہے سرات مستقیم اللہ کا فرمان یہاں اللہ نے چار چیزیں گنوا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر باقی چیزیں بھی بتا دی ہیں سارا وضو کرنا جن میں رخصت ہے وہ رخصت ہے بھئی ایک دفعہ دھولو تین دفعہ دھولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے سارے آزا کو ایک دفعہ دھولو تین دفعہ دھولو اجازت ہے جائز ہے موجود ہے حدیث کے اندر لیکن اب یہ کہہ دیں جن چیزوں میں مطلب رخصت دی ہوئے ان کو لینا ہے اب مسے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں یوں کیا جائے اب یہاں پہ سر کا مسہ ہے وَمْسَحُ بِرُعُوسِكُمْ بھئے کانوں کا مسہ یہ لازم نہیں ہے یہ قرآن کے اندر چونکہ آئین یہ فرض نہیں ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے پیچھے گھمراہ لگے ہوتے ہیں ایسے پیچھے لگے ہوتے ہیں بھئے بات ختم یہ وضو کے چار فرض ہیں وہ پورے کلنے وضو ہو گیا کبھی کبھی بھاگ رہے ہو ٹائم نہیں ہے بس جلدی چیرہ دولو بازو دولو سر کے اوپر بس تھوڑی سی یہ چار انگلیوں کے برابر ہاتھ پھیر لو مسہ ہو جائے گا یہ کہاں سے نکال لیا چار انگلیوں کے برابر وَمْصَحُوْ بِرْغُوسِكُمْ اللہ نے کوئی چار انگلیوں کی جہاں تو نہیں بتائی ہے نا چار انگلیوں کے برابر کا مسہ تو نہیں نہ بتایا ہے نا اللہ تعالیٰ وَمْصَحُوْ بِرْغُوسِكُمْ کا ہے یہاں انسان اپنی بنائی ہو چیز اپنے اشتحاد کو دین بنا لینا اور سر کے چتھائی حصے کا مسہ جو ہے اس کا فکس کر لینا یہ جائز کر دیا نبی کا فرمان جو ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ فرض نہیں ہو سکتا ہے میرے مہربانی ہے تمام سامعین سے کہ ان باتوں کو نوٹ کریں معاشرے میں ہمیں بہت سے چیزیں ایسے ملیں گی جو دین اتنا مشکل ہمارے اوپر بنا دیا گیا ہے اسلام ایسا مشکل نہیں ہے جیسا ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے یاد کرو فرانی چیز کے غسل کے فرض اتنے ہیں اس کی سنتیں اتنی ہیں واجب اتنے مکروح اتنے ہیں یاد رکھو اگر یاد نہیں کیے تو تم پورے مسلمان نہیں ہوگے اچھا جی یاد کرو وضو کے سنتیں کتنی ہیں وضو کے نفل کتنے ہیں وضو کے مکروحات کتنے ہیں وضو کے فرائز کتنے ہیں وہ بچوں کو رٹے لگا رہے ہوتے ہیں وہ کہاں یاد رکھیں بھر عوام کیسے یاد کرے ہر چیز کے اتنے فرض اتنے سنتیں اتنے مکروحات اتنے مستحبات بنا بنا کے وہ چند ایک بچے بنا لی جاتے ہیں میڈیا پر کھڑے کر کے ان کو اچھا بتاؤ جو وضو کے سنتیں کتنے ہیں وضو کے فلان کتنے ہیں یہ سب کسم مصنوعات ہیں یہ سب منگھڑت چیزیں ہیں ایک مسلمان ہونے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ منحج ہے وہ ہے دین یہ سمجھنا ضروری ہے کسے انسان کو پتا ہے یہ چیز فرض ہے یا اسے نہیں پتا یہ فرض ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام پورا کرنا ہے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے وہ بات پوری کرنی ہے بس یہاں پہ آکے ترازو لے کے بیٹھنا فلانی چیز کتنی فلانی چیز کتنی اس لئے میں نے زور دیا کہ اکثر لوگوں کو پتا ہے وضو کے چار فرض ہیں دلیل یہی آیت ہے اچھا یہ حدیث کی باتیں وہ 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 ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں قرآن اور حدیث حجت ہونے میں برابر ہیں حجیت میں برابر ہیں اگر قرآن کسی چیز کو فرض کر سکتا ہے تو حدیث جب صحیح مل گئی صحیح ہو گئی تو پھر اس کو بھی حجت ماننا قرآن کی طرح ہی لازم ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوالذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوہکم وعیدیکم الى المرافق ومسحوا برغوسکم وارجو لکم الى القعبین یا ایمان والو جب نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چیرے کو اچھی طرح دھولو اپنے بازوں کو کونی سمیت دھولو ومسحوا برغوسکم اپنے سروں کا مسا کرو وارجو لکم الى القعبین اور اپنے پون جو ہیں اس کو جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ پون کو جو ہے ٹخن و سمیت دھولیا جائے اب اس کے اندر ایک کچھ اور باتیں ہیں جو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم اب اس وقت پڑھ رہے ہیں تفسیر کو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے یہ احکامات یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ ہمارے لئے یہ شرط لازم ہے ہمارے لئے یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ جب ہم جن رہے ہیں کہ ہم احکامات کو سیکھ رہے ہیں احکامات کو جان رہے ہیں تو یہاں ہمیں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں ہمارے لئے احکامات کس انداز سے جو ہے وہ دیئے ہیں ہم اس تفسیر کے اندر یاد رکھ لیں کہ احکامات کو تفسیر سے جاننے کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو ہماری موجود ہے جس میں وضو کا مکمل طریقہ موجود ہے ہر ایک چیز کے ساتھ اس کے دلائل موجود ہیں اس کا دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ سب مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے لازم اور ضروری ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ پورا کر سکے اور پوری چیز دیکھ سکے ابھی ہم اس چیپٹر کو بغیر دلائل کے دیکھیں گے وضو کا طریقہ میں یہاں آپ لوگوں کو اسی درس کے اندر جو ہے وہ دکھاؤں گا صرف اور صرف اور صرف آٹھ یا نو منٹ کا وہ کلپ دکھاؤں گا تاکہ ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں اور جو لوگ مکسر پہ موجود ہیں ان کو میں لنک بھیج رہا ہوں اس لنک کو جو ہے آپ اپنے ہاں اوپن کر کے اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور جو یہاں پہ یوٹیوب یا اس فیس بک پہ موجود ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھایا جاتا ہے چند منٹوں میں دلائل کے بغیر اگر دلائل پہ دیکھنا ہے تفصیل ہر ایک مسئلے کی دلیل چاہیے تو وہ آپ کو وہاں پہ پورا کا پورا کلپ مل جائے گا وضو کے ہاتھ کیسے دھونے ہیں چہرہ کیسے دھونے ہیں چونکہ آیت ہمارے سامنے ہیں اور آیت پہ عمل کرنا تب ہی ہے کہ جب ہمیں پورا وضو کا طریقہ جو ہے مل جائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابھی میں وہ وضو کا طریقہ شروع کر رہا ہوں اور جو مکسر پہ موجود ہیں آپ لوگوں کو لنک جو ہے وہ بھیج دیا ہے اس لنک کو جو ہے آپ کلک کر کے اتنے اتنے حصے کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و احسن الجزا ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے اس کی طرح متوجہ ہونا ہوگا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان تمہا باتوں کے جاننے کے بعد جب ہم وضو کو عملی طور پر شروع کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے کے بغیر وضو نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لازم قرار دیا ہے اور صرف بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو دونوں اتھیلیوں کو جو ہے وہ دھویا جائے گا یہاں سے جو ہے وضو جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وضو کا طریقہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے نیت کرے کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور اس میں نیت ارادہ ہے دل کا صرف اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ کوئی انسان الفاظ بولے صرف ارادہ کر کے انسان جو ہے وضو کی طرف آتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے چند چیزوں کا ذہن میں رکھ لے کہ مسواق کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ مسواق جو ہے یہ وضو سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے وضو کے دوران پولی کے وقت بھی کی جا سکتی ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے بھی مسواق جو ہے وہ کر سکتے ہیں اوپر نیچے کر کے دائے بائے مسواق جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے اور وضو سے پہلے اس بات کا بھی ذہن میں اکنے کہ تمام آزا کو دائے طرف سے شروع کرنا ہے دھونے کے لیے اور یہ جو آزا کا دھونہ ہوتا ہے یہ کم از کم ایک بار ہے اور زیادہ زیادہ تین بار ہے تین بار سے زیادہ دھونہ جائز نہیں ہے اور ایک بار سے کم بھی انسان نہیں کر سکتا ہے ایسا بھی کر سکتا ہے کچھ آزا کو ایک بار کچھ آزا کو دو بار اور کچھ کو تین بار جو ہے وہ دھولے اور یہ جو دھونہ ہوتا ہے پانی لے جانا مقصد نہیں ہے دھونہ مقصد ہے اگر انسان نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کی طرف پانی لے گیا اور کچھ حصہ گھیلا ہو گیا اور کچھ حصہ گھیلا نہیں ہوا ہے دوبارہ پھر پانی لے گیا پھر جا کے پورا چہرہ دھولا ہے تو یہ دھونا ایک شمار ہوگا پانی لے جانے کی تعداد نہیں ہوتی ہے دھونے کی تعداد جو ہے وہ ہوتی ہے اور جب وضوح کو عملن شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو کم از کم ایک بار زیادہ سے زیادہ تین بار دھویا جائے گا اور پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر آدھا پانی موں میں ڈالا جائے گا موں کو بند کر لیا جائے گا اور باقی آدھا پانی ناک کے ساتھ لگا کے ناک میں کھینچا جائے گا اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے کے بعد ناک کا پانی جھار دیا جائے گا اور آخر میں موں کا پانی نکال کے بہر جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال دیتے ایک ہاتھ سے ایک ہی چلو سے کولی بھی کرنی ہے اور ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے اور اس عمل کو تین بار زیادہ زیادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد چہرہ دھونا ہے ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ ملائیں اور پھر جو ہے وہ چہرہ جتنا انسان کا بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لوگ سے لے کر دوسرے کان کی لوگ تک یہ درمیان جو جگہ ہیں اسے چہرہ کہتے ہیں اس پورے کو جو ہے وہ دھونا ضروری ہے کوئی جگہ بھی خوشک نہیں رہے گی دونوں ہاتھوں سے پانی لے جا کر اچھی طرح جو ہے وہ چہرے پہ جو ہے وہ ڈالا جائے چہرہ دھونے کے بعد پھر ایک چلو میں پانی لے کر داری داری کے نیچے جو ہے وہ ڈالا جائے اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے داری کا جو ہے وہ خیلال کیا جائے گا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دھونے کا طریقہ چہرہ اس طرح دھونے کے بعد پھر جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ پانی لے کر اس کو اوپر کر کے بائیں بازو کے اوپر ڈال کے پورے بازو کو کوہنی سمیت جو ہے وہ پورے کو جو ہے وہ دھویا جائے گا کوئی جگہ جو ہے اس میں خوشک نہیں رہنی چاہیے ایک بار کم از کم زیادہ زیادہ جو ہے وہ تین بار اسی طرح پھر صحیح طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں بازو کے اوپر ڈال کر اسے بھی دھونا ہے اور انگلیوں میں خلال بھی کرنا ہے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ خوشک نہ رہے پورے کے پورے دونوں بازوں کو دھونے کے بعد پھر ان دونوں ہاتھوں کو گیلہ کر کے سر کے شروع میں رکھنا ہے اور دبا کر آخر میں پیچھے تک جو ہے وہ لے جائیں گے جہاں بال ختم ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ پورے ہاتھوں کو دبا کر شروع میں لائے جائے گا جہاں سے مسا کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسا کرنے کا ایک طریقہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سر کے درمیان میں رکھا جائے گا اور جس طرح باز جھکے انہیں اسی طرح جو ہے پورا پیچھے تک جو ہے لے جا کے نیچے تک جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا یہ ہے مسا کرنے کا دوسرا طریقہ سر کا مسا کرنے کے بعد نیا پانی لیے بغیر کانوں کا مسا کرنا ہے اس انداز سے کہ شہادت کی انگلی کان کے سراخ میں ڈالی جائے گی اور جس طرف سے وہ اوپر گھوم کے آ رہا ہے راستہ اسی طرف سے گھوماتے ہوئے اوپر آئیں گے اور پھر یہ جو انگوٹھا ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے سے کانوں کے پیچھے سے جو ہے وہ مسا کرتے ہوئے کرتے ہوئے آگے تک لاکے کانوں کے سامنے والا حصہ جسے کنپٹیاں کہا جاتا ہے یہاں تک کبھی مسا کیا جائے گا مسا کرنا جو ہے وہ ایک بار ہے اور باقی آزا کو کم از کم ایک بار زیادہ زیادہ تین بار جو ہے وہ دھو سکتے ہیں اس کے بعد دونوں پاؤں کو دھونا ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے دائیں پاؤں پہ دھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا جائے اور چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی ہے اس سے دائیں طرف سے شروع کر کے جو ہے وہ انگلیوں کو خیلال کیا جائے اس عمل کو ایک بار یا دو بار یا تین بار دھونا ہوتا ہے پانی لے جانا مقصد نہیں ہے دھونا مقصد ہے یہ ٹخنوں سمیت پورے پاؤں کی اوپر جو ہے وہ دھویا جائے گا ٹخنوں سمیت پوری طرح جو ہے وہ دھو لینے کے بعد پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو اسی طرح جو ہے وہ دھویا جائے گا یہاں پہ بائیں پاؤں میں دھونے میں بھی بہتر یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر چلو بھر کر تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈالا جائے گا اس بائیں پاؤں کر اور اسے مل کر جو ہے وہ دھویا جائے گا انسان اگر ٹوڑی کے نیچے بھی کرتا ہے تو پھر بھی بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا کم از کم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چھوڑے یہ کرنے کے بعد پھر جو ہے انسان آگے یہاں آکے انسان کا وضو جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے وضو کے مسائل اللہ وقت پر جی میری آواز انشاءاللہ اللہ لگتا ہے پہنچنی ہوگی میری آواز انشاءاللہ اللہ سب تک پہنچنی ہوگی یہ ہمارے وضو کا طریقہ ہے اس طرح ہم پورا وضو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس پوری ویڈیو کو دلائل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ یوٹیوب پہ موجود ہے جس میں ناماز کی پوری کی پوری سیریز موجود ہے اور اس پوری کی پوری سیریز میں سے یہ حدیث بھی موجود ہے یہ پورا وضو کا طریقہ بھی موجود ہے کہ جس میں آپ وضو کی ایک ایک کان کے مسئل یعنی سر کا کیسے کرنا ہے وضو کا طریقہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہے عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے وہاں پہ یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ سر کا مسئلہ اگر آپ نے کرنا ہے اور سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے تو اس کو کیسے کیا جائے اس کو کس طرح کر کے جو ہے وہ کیا جائے یا عورت نے اگر ڈپٹا اچھی طرح باندھا ہوا ہے تو کیا وہ اپنے ڈپٹے کے اوپر سے مسئلہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے ان آزام میں سے اس کے پاس کسی جو ہے وہ جرمہ پہ کوئی پٹی لگی ہوئی ہے تو اس کے اوپر مسئلہ کیا جا سکتا ہے یہ سارے مسئلہ وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں آج ہم اس آیت پہ پہنچے ہوئے ہیں جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم آیت کے اندر تفسیر پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتمل الصلاة اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس سے پہلے تمہارا یہ کام کرنا اس طرح اپنے آپ کو پا کرنا لازم ہے فرمایا اذا قمتمل الصلاة جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو فقسلو وجوہکم اپنے چھیرے کو اپنے ہاتھوں کو کونیو سمیت ومسحو برعوسیکم اپنے سر کا مسا کرو وارجلکم القعبین اور اپنے جو پاؤں ہیں ان کو ٹکنے سمیت جو ہے وہ دھونا ہے اس کی تفاصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث میں موجود ہیں اور جیسے میں نے بتایا وہاں اس کو تفسیر سے دیکھ سکتے ہیں آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّحْرُ اگر تم جنبی ہو اگر انسان کو غسل کی زود پڑ گئی ہے غسل کی زود پڑ گئی ہے تو اللہ نے فرمایا اچھی طرح پاک اپنے آپ کو کر لو غسل خامد اور بیوی آپس میں کسی طرح بھی آپس میں ملنے جس میں آدمی کا مقصوص آزا عورت کے مقصوص آزا سے ٹچ ہو جائے تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے یہ آدمی کا مقصوص پانی جس سے ایک جنس پیدا ہوتا ہے انسان وہ کسی طرح بھی نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے یا عورت کے مقصوص ایام شروع ہو جائیں تو غسل فرض ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں سے کسی طرح سے بھی انسان جنبی ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا فتحرو اس میں فتحرو نہانا اور غسل کرنا لازم ہے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اگر تم بیمار ہو اوَعَلَى سَفْرِن یا سفر کی اوپر ہو اور وہاں پہ تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے او جَا أَحْدُمِنْكُمْ مِنَ الْغَائِط اب تم میں سے کوئی انسان اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہے اَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَآ یا عورتوں کے پاس سے اپنی بیوی کے پاس تم گئے ہو اور نہانے کی ضرور پڑ گئی ہے اور ان تمام صورتوں میں فَلَمْ تَجِدُ مَاعَن اور تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے تو فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا تو پھر تم ایک پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو ایک پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہو اگر فرمایا کہ تمہارے پاس کسی بھی وجہ سے غسل کی ضرورت ہے یا کسی بھی وجہ سے تمہیں وضو کی ضرورت ہے وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم ایک ہی طریقہ ہے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے اور یہاں پہ اللہ تعالی نے اس طریقے میں فرمایا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا اور فرمایا فَمْسَحُ بِوَجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ تیمم کا طریقہ بتایا فَمْسَحُ بِوَجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ میری آواز انشاءاللہ سب طور تک پہنچ رہی ہوگی فرمایا فَمْسَحُ بِوَجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے بازوں کا مسا کر لو منہو اس مٹی سے یہ تیمم کا طریقہ ہے یہ تیمم کا طریقہ ہے اب یہ جو تیمم کا طریقہ ہے یہ جو تیمم کا طریقہ ہے اگر آپ لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے وہ مٹی کے اوپر جو ہے وہ یوں مارنا ہے اور یوں مارنے کے بعد اس کے اندر اگر زیادہ مٹی ہے تو پھو پھو کر کے آپ پھوک مار کے اس مٹی کو تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اس مٹی کے بعد ایک دفعہ ہاتھ مارے ہیں اور وہ دونوں ہاتھ چہرے کو شروع سے لے کے نیچے تک پورے کے پورے چہرے پہ اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور ان ہاتھیلیوں کے آپس کے اوپر یوں ہاتھ پھیر لینا یہ اس سے جو ہے تیمم ہو جائے گا اتنی باریک بھی نہیں کرنا کہ اس چہرے کے اوپر مسا کرتے وقت بال برابر بجگہ خالی نہ رہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یا ہاتھوں کے اوپر مسا کرتے وقت بال برابر بجگہ خالی نہ رہے ایسا کچھ نہیں ہے بس مسا کرنا ہے چہرے کا اور مسا کرنا دو ہتھیلیوں کا ایک دفعہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارنے ہیں چہرے کے لیے الگ اور ہاتھوں کے لیے الگ دو ضربتین والی روایت ضعیف ہے صرف ایک دفعہ اللہ نے فرمایا فَمْسَحُ بِوَجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اپنے چہرے کا اپنے ہاتھ کا مسا کر لو اور یہ مسا کرنے کے لیے مٹی ہونی چاہیے اللہ نے سعیدن طیبا بولا ہے اس سے محدثین یا کچھ فقہہ کہتے ہیں مٹی سے مراد مٹی کی کوئی جنس بھی ہو پتھر ہو سکتا ہے اب آج کل ہمارے ہاں جو دیواریں ہوتی ہیں جو بالکل ہارڈ ہوتی ہیں جس کے اوپر ذرہ برابر بھی مٹی کے کوئی ذرات نہیں ہوتے ہیں وہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے پتھر کے اوپر جو ہے جیسے کوئی سنگے مرمر ہے یا اس طرح کر کے جو ہے وہ کوئی اور پتھر ہیں ان کے اوپر سے ہم تعمم کر سکتے ہیں واللہ عالم کرنے کو جواز کیلئے علماء یا فقہہ اجازت تو دیتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اگر انسان کو کوئی ایسا پتھر ایسی ایٹ آ سکتی ہو جس میں ہلکی اسی کوئی مٹی کے ذرات جو ہے وہ ہاتھ کو لگ جاتے ہیں اس کو پکڑنے سے تو وہ زیادہ بہتر ہے واللہ عالم بالصباب اگرچہ اس میں فقہہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر دیوار بنی ہوئی ہے سیمنٹ سے بھی تو آپ اس کے اوپر بھی ہاتھ مار کے تعمم کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے بہتر ہے اگر کوئی وہاں رہے میں بزرگ ہے کوئی عورت ہے کوئی والدہ ہے والد ہے وہ وضو نہیں کر سکتے ہیں اٹھ کے جا نہیں سکتے ہیں پانی مجسر ہے اب ہم مکلف نہیں ہیں کہ لازمی طور پہ ان کو جا کے وضو کر ہاں اگر اولاد جو ہے ان کو ہٹ نماز کے لیے وضو کرا دیتی تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ان کے پاس کسی پلیٹ میں کسی شاپر میں تھوڑا سا کوئی ایسا مٹی کا پتھر لا کے کوئی تھوڑا سا رکھ دیں کہ وہ اپنا ہاتھ اس پہ یوں کر لیا کریں اور یوں ہاتھ یعنی چہرے کے اوپر پھیل لیں اور ہاتھ کے اوپر پھیل لیں اور وہ بزرگ نماز پڑھ لیں جو وضو کے لیے جو بزرگ نہ کر سکتے ہوں وضو اٹھ کے نہیں جا سکتے ہیں مجبور ہے کہ ہمارے بچے ہمیں وضو کروائیں وہ یہ ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ ایسا ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے ان کا تیمم پورا ہو جائے گا یہ تیمم کا طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پہ بتایا ہے فرمایا فم صحب وجوہکم و ایدیکومن ما یوریدو اللہ لیجل علیکم من حرج اللہ تعالی تمہیں کسی حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا وَلَكِن يُرِيدُ لِهُ تَحِرَكُم اللہ تعالی تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے وَلِيُتِم مَنِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ وَلِيُتِمَّا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور پھر فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر کتنی ہیں وَمِيْسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اور اللہ تعالیٰ کے وہ اہد و پیمان یاد کرو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے اہد و پیمان کی ہوئے ہیں ان کو یاد رکھو وَذْكُرُوا مِيْسَاقَهُ الَّذِي وَاسَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْ تُمْ سَمِعْنَا وَعْتَانَا جن وعدوں کے اوپر تم نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے سنا اور مانا ان وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہارے سینوں میں کیا ہے انسان جب کہتا ہے تو انسان اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ جو بھی تیرے وعدیں ہیں میرے ساتھ جو بھی تیرے احکامات ہیں میرے ساتھ میں ان کو پوری طرح بجھا لاؤں گا اللہ کے ساتھ کیا ہو وعدہ اور اللہ کے ساتھ کیا ہو فرد ماردار اس کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سب کچھ سینے میں جاننے والا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حکم پیچھے گزرا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس صورت میں دیا اے ایمان والو ہو جاؤ قائم ہونے والے اللہ کے لئے قائم ہو جاؤ شہداء بالقسط انصاف کے ساتھ قائم ہونے والے انصاف کے اوپر رہنے والے یہ نہیں کہ انسان اپنے سائٹ پہ کوئی بات آتی تو انصاف چھوڑ دائے ہر حال میں انصاف پہ رہو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِلُوْ کسی قوم کی دشمنی میں آکے تمہیں انصاف نہیں چھوڑنا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں اور اب ہم انصاف چھوڑنے تو یہ جائز نہیں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهِ تَعْدِلُوْ اَعْدِلُوْ هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ لوگوں انصاف کیا کرو ہر کام میں انصاف رہو انصاف سے رہو ہُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ وہی بہتر ہے وہی قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے خبیر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ کی خبر رکھنے والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمال کیے اللہ کا وعدہ ہے لَهُمَّ اَقْفِرَتُمْ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے بہت بڑی مغفرت ہوگی اللہ انہیں معاف کرے گا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو اولئے کا اصحاب الجحیم وہ جہنم میں جائیں گے جہنم والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہیں وہ جائیں گے اللہ نے فر ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والو اے مسلمانو اللہ کی نعمت کو یاد کرو تمہارے اوپر اِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ عَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ یاد کرو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ان نعمتوں میں یہ بھی ہے کہ کسی قوم نے تمہاری طرف حاق بڑھانے چاہے تھے اور اللہ نے ان کے ہاتھ روک لیے فَقَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اللہ نے ان کے ہاتھ جو ہے وہ تم سے روک لیے وَاتَّقُ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ پہ ہی بروسہ کرتے ہیں ایمان والے اس حدیث کے اس آیت کے یعنی شان نزول میں یا اس آیت کے بیگرونڈ میں کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے اور اللہ کے نبی ایک درخت نیچے سو رہے تھے ایک بددو آیا اور اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے وہ لٹکی کھڑی تھی درخت سے وہ اٹھا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار جو ہے وہ نے فرمایا اللہ اس پہ حیبت تاری ہو گئی اور اس سے تلوار جو ہے وہ گر گئی تھی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک سازش کرنے کے کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا دیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصحادت سے جو ہے وہ بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو اِذْ هَمَّ قَوْمٌ ایک قوم نے کوشش کی تھی اَنْ يَبْسُتُوا اِلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ کہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے اوپر بڑھائیں تمہارے اوپر کوئی زیادتی کریں اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا اور اللہ سے ڈر جاؤ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالیٰ پہ بروسہ کرتے ہیں ایمان والے قیامت تک یہ آیات چلنی ہے اور یہ خطاب ایمان والوں کے لیے بھی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعات آئے تو ایمان والوں کے لیے ہر دور میں انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے خلاف اس کے دشمن اور خاص طور پہ مسلمانوں کے دشمن کفار اور کس طرح کر کے مسلمانوں کے اوپر ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے اور فرمایا اللہ پہ بروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی ان کی سازیوں سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ الْمُؤْمِنُونَ اور ایمان والے اللہ پہ بروسہ کرتے ہیں آگی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمْ اثنی عشر نقیبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَثْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور اللہ نے ان کے اندر بارہ نقیب بنائے تھے بارہ نقیب ان کے اندر جو ہے وہ بنائے گئے تھے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب لشکر ان کے ایک عمالقہ قوم کے خلاف لڑنے کے لیے تو بارہ قبیلوں کے بارہ ان کے اوپر سربرا بنائے گئے تھے اور اس طرح کر کے جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے وَبَعْثْنَا مِنْهُمْ وَثْنَا عَشْرَ نَقِيبًا اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا شرط یہ ہے کہ لائن اقم تم السلام تھا اگر تم نے نماز قائم کی اگر تم نے زکاة دیتے رہے اور میرے رسولوں پہ ایمان لیتے رہے اور میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے وَأَقْرَزْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا وَلَا اُكَفِّرَنَّا عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْاَنْهَارِ اور تمہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتیں اس میں داخل کیا جائے گا فَمَنْ كَفْرَ بَعْدَ ذَلِقَ مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ کی انعامات کے بعد جس نے کفر کیا تم میں سے تو فَقَدْ ظَلَّ سَوَا السَّبِيرُ وہی ہیں جو راستے سے بھٹکنے والے ہو جائیں گے لیکن ان بنی اسرائی کے لوگوں نے کیا کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِنْثَاقَهُمْ ان کے وعدے توڑنے کی بسبب لَعَنَّا هُمْ ہم نے ان پہ لعنت بھیجی وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ سخت بنا دیا ہم نے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا میری آواز انشاءاللہ سب تک پہنچ رہی ہے وَجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیئے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وہ کلام کو وہ اپنی کتاب کے معانی کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو ہے کتابیں نازل کی تھی ان کتابوں کے الفاظ ان کے معانی بدلتے رہے وَنَسُو حَضَّ مِمَّا ذُكِّرُو بِهِ اور جو اللہ نے ان کے طرف واض و نصیت کی تھی جو اللہ نے ان کے اوپر جو ہے واض اور اللہ تعالیٰ ان کو ذکر دیا تھا تورات کی صورت میں اس میں سے بہت سا حصہ وہ بھلا بیٹھے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَتِ مِّنْهُمْ آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت پہ ہمیشہ متعلق ہوتے رہیں گے إِلَّا قَلِيلَ مِّنْهُمْ سِوَائِ تھوڑے سے ان سے ہیں جو اس طرح کر کے جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں اکثر لوگوں کی خیانت آپ کو کہیں نہ کہیں ملتی رہے گی فرمایا فَعْفُ عَنْهُمْ وَصْفَحْ آپ انہیں معاف کریں ان سے درگزر کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا أَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ اور جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم عیسائی ہیں ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا یہو سے جیسے وعدہ لیا تو ہم نے ان سے بھی جو ہے وعدہ لیا تھا فَنَسُوْحَذَّ مِمَّا ذُكِّرُوْ بِهِ تو وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی جو اللہ نے ان کو جو ہے وہ حصہ دیا تھا ذکر کا اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا وہ اس میں سے بھی بھلا بیٹھے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الٰہِ يوم القیامہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے درمیان یہود و نصارہ کے آپس کے درمیان میں بھی ہم نے دشمنی ڈال دیو یہ قیامت تک فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ الٰہِ يوم القیامہ قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی ڈالی گئی ہے وَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا کَانُ يَسْنَعُونَ اور ان کے جتنے بھی کرتوت ہیں برے کام ہیں اللہ تعالی ان کو سب کے جو ہے وہ بتائے گا وَصَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ بِمَا کَانُ يَسْنَعُونَ فرمائے اے اہل کتاب ہمارا یہ رسول تمہارے پاس اب آ چکا ہے تمہیں بتا رہا ہے وہ بہت سی چیزیں جو تم پہلے چھپاتے رہے تھے کتاب سے جو بہت سی چیزیں تم چھپاتے رہے ہو وہ تمہیں بتا رہا ہے بہت سی چیزیں وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرُ بہت سی چیزیں تمہیں درگزر بھی کی جا رہی ہیں چھوڑی بھی جا رہی ہیں گنور بھی کیا جا رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے اہلِ کتاب کے لوگو تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے مِنَ اللَّهِ نُورٌ نُورٌ آ چکا ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب آ چکی ہے آگے اللہ نے فرمایا يَهْدِ بِهِلَّاهُ بِهِلَّاهُ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایہ دیتا ہے اس شخص کو مَنِتَبَعَ رِضْوَانَهُ جو اللہ کی رضا کے پیچھے لگا ہوتا ہے اللہ ہدایہ دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی رضا چاہتا ہے سبول السلام سیدھے راستے کی ہدایہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی جو ہدایہ دیتا ہے وَيُخْرِجُهُمْ مِنَا الظُّلُمَاتِ لَلْنُورِ اور اللہ تعالیٰ ہندیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالیٰ صُرَاتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف ہدایہ دیتا ہے اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے ایک بات کو ان دو عیتوں میں یہ بات کن کی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نصیت کر رہا ہے اہلِ کتاب کو اللہ تعالیٰ نصیت کر رہا ہے یعود و نصارہ کو اور ساتھ زمناً اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس آ چکا ہے نور بھی اور تمہارے پاس آ چکی ہے کتابِ مُبین بھی اب اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اس آیت سے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ نے کہا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نبی نور بن کے آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کتابِ قرآنِ مجید بھی کتاب آ گئی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نور اور کتابِ مُبِين دو دو چیزیں بتائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نور نبی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کتابِ کتابِ مُبِين قرآنِ مجید ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآنِ مجید میں فلسورتِ مائدہ کے آیت نمبر ففٹین میں پندرہ میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے تمہارے پاس نور آ گیا ہے اور کتابِ مُبِين آ گئی ہے لہٰذا نبی صلی اللہ تعالیٰ نور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو ہے وہ خلقت جو ہے وہ ایک نورانی نور ہیں دلیل کیا ہے یہ آیت ہے سب سے بڑے دلیلوں میں سے یہ دلیل بنائی جا رہی ہوتی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآنِ مجید کی دو آیتوں میں ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے قرآنِ مجید کی آیت سورتِ کحف کے آخر میں واضح لفظوں میں موجود ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے محمد سلم آپ انہیں کہہ دیں میں انسان ہوں تمہاری طرح بشر ہوں تمہاری طرح اور میں مثال دے کہ کہتا ہوں اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا نا فرشتوں سے یہ تو نہیں کہتا آدم علیہ السلام تم فرشتوں کو سجدہ کرو تو فرشتے نور کی مخلوق ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں اللہ نے انسان انسان اس نسل کو مقام اور مرتبہ دیا ہے اس جنس کو اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ہو گئے اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کہنا کہ وہ انسان بچیں تو ہماری طرف ہوں نہیں ایک وزیر آزم اور ایک چپڑاسی میں دونوں کا مرتبہ سیم تو نہیں ہوتا ہے ہمارے سے لاکھوں کروڑوں اربوں درجہ وہ بہت بڑے ہیں بہت ہیں ہم تو اپنے نبی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں لیکن وہ اپنی جنس اور خلقت میں ایک انسان ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ دین اللہ تعالیٰ کا انہیں ہماری طرف بھیجنا یہ رحمت اور نور ہے یہ عمل نور ہے یہ دین نور ہے یہ کتاب نور ہے یہ منحج دون نور ہے لیکن صفات میں یہ کہا جائے کہ وہ اپنی جنس میں نور بن کے آگئے ہیں تو یہ آیت اس چیز کی سپورٹ نہیں کرتی ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَا کِتَابُ مُبِينٌ میں ایک ہی چیز مراد ہے یہاں مراد اللہ کی کتاب ہے اللہ کا بہجہ و دین ہے اللہ کا بہجہ و دستور ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی مقصود ہے جس میں کتاب قرآن مجید موجود ہے یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش یہاں نور سے بتانا مقصد ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَا کِتَابُ مُبِينٌ اکثر پیچھے میں نے کئی جوہوں پہ تنبیہ کی ہے کہ واو کے بعد والی چیز اور واو کے عطف کے بعد والی چیز دونوں کا الگ الگ ہونا کوئی لازم نہیں ہے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں نورن بھی وہی چیز ہے کتاب مبین بھی ایک چیز ہے اس کی دلیل کیا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس سے اگلی آیت اگلی آیت نوٹ کرے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے يَهْدِ بِهِ اللَّهُ بِهِ وَن پرونون زمیر جو استعمال کی ہے بِهِ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین ایک ہی زمین استعمال کی یہ نہیں کہا يَهْدِ بِهِمَا اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اب ایک ہی چیز ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے مَنِتْ تَبَعِ رِضْوَانَهُ جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے لگتے ہیں اللہ ان کو سبل السلام اور سلامتی کے راستے پہ چلاتا ہے اور انہیں ہندیرے سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے اپنے حکم سے وَيَهْدِيهِمْ اِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اللہ تعالیٰ انہیں سراتِ مُسْتَقِيمِ پہ لے کے آتا ہے آگے فرمایا لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَامِ تحقیق کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ جو ہے وہی مسیح ابنِ مریم ہے قُل فرما دیجئے قُل کہہ دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئِنِ اِنْ اَرَادَ اَيُّهُ لِكَ الْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَامِ قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا او اللہ کے علاوہ کس کے پاس اختیار ہے اللہ کے پاس کس کے پاس اختیار ہے کس کے پاس ہے اختیار اِنْ اَحْلِكَ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَامِ کہ اگر اللہ تعالی مسیح ابنِ مریم کو فوت کر دے تو کونے جو زندہ رکھ سکتا ہے وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو بھی مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اگر فوت کر دے مسیح ابنِ مریم کو اور ان کی والدہ کو تو اللہ کے مقابلے میں کس کے پاس اختیار ہے قُل فَمَنْ يَمْلِكُ کونے صاحب اختیار اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو ہلا کر سکتا ہے مسیح ابنِ مریم کو ان کو والدہ کو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَ اور زمین میں بسنے والے سارے کے سارے جو کچھ ہے زمین کے اوپر انسان ہے جن ہے پرند ہے جو اتنی مخلوق ہے اللہ سب کو تباہ کر سکتا ہے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں کر سکتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا زمین و آسمان کی باشاہت اللہ کے پاس ہے جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے يَخْلُقُ مَا يَشَا جو چاہے وہ پیدا کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کے اللہ کے محبوب بندے ہم اللہ کی اولاد ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں یہ کون کہتے تھے یہود بھی اور نصارہ بھی نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اللہ نے فرمایا ان کو جواب دیجئے قُل فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم قُل فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی کی اولاد ہو تو کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے وجہ سے بَلْأَن تُم بَشْرُ مِمَّنْ خَلَقُ بلکہ تم بھی بشر ہو انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے پیدا کیے اسی طرح ہو يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اللہ جسے چاہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور باشاہت زمین و آسمان پہ اللہ کی ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے سب اسی اللہ کا ہے وَالَيْهِ الْمَصِيرِ اور اسی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے فرمایا اے اہلِ کتاب کے لوگو تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے ایک وقفے کے بعد ایک فترہ کے بعد ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً پانسو ستر یا چھے سو سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اب پانسو ستر عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں تو پانسو ستر عیسوی جو ہے وہ اس لحاظ سے پانسو ستر عیسوی جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے یہ تاریخ شروع کی گئی تھی یا ان کا آسمان پہ اٹھائے جانا اس سے جو ہے یہ تاریخ شروع کی گئی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایش سے یہ تاریخ جو ہے وہ شروع کی گئی تھی جس کو آج ہم 2020 کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش پانسو ستر عیسوی میں ہے تو پانسو ستر عیسوی یا اس سے اور ملا لیا جائیں عیسیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی تو چھے سو سال یا پانسو ستر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور اگر اس میں نبوت کے ملنے کے بھی چالیس سال کا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈال دیا جائے تو یہ اور زیادہ عرصہ بن جائے گا چھے سو عرصہ کے اوپر چلے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے ہیں فرمایا کہ ایک لمبا زمانہ گزرا ہے جس کے اندر جس کے اندر رسول نہیں آیا اب اللہ نے اس رسول کو بھیج دیا ہے کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا ہم کیسے کرتے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا کوئی خوشخبری دینے والا کوئی نبی نہیں آیا تھا فرمایا تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس بشیر اور نظیر آ چکا ہے اب اس کے بعد انسانوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا واللہ علا کلی شئین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے واللہ علا کلی شئین قدیر اللہ تعالی جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے یہ کیوں کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكَا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِي أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ یہاں سے ایک آگے جو ہے وہ بحث آگے کچھ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں آج ہم اسی آیت پر اکتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ کل کی آیات میں کوئی بڑے احکامات نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو یا اس صورت کو کافی غریب سے غریب کرنے کی کوشش کریں گے آج ہم اسی آیت پر انیس آیت تک ختم کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر جو کچھ ہم نے پڑا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنے ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کوشش کریں آپ لوگ کے جو ضروری سوالات ہیں وہ جو ہے وہ کر لیجئے آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ٹائم کم ہو سوال و جواب کے لیے انشاءاللہ تعالی جو آپ لوگوں کے ضروری سوالات ہوں گے میں انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات دینے کی کوش کروں گا جزاکم اللہ احسن الجزا جی جو فون پہ ہیں آپ کر لیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی اسلام علیکم جی والب اسلام رحمت اللہ جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم نے فریش وضو کیا ہو اور اس کے بعد موزے پہن لیے جی پھر ہم کہیں گئے اب موزے پہنے 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 جی بغیر وضع کیے جی جی اللہ تعالیٰ بلکھوں کو زیادہ خیرتہ فرمائے جی اسلام علیکم مولانا صاحب یہ بتائیے کہ عید کی نماز کے بارے میں کیا حکوم ہے آپ دعا کریں کہ مانکی پندلہ دن پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور آخر ان دنوں تک اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ساری چیزیں اتنی دیرتا ختم ہو جائیں کر تو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اگر ایسا ہو گیا اگر نہیں ہوتا ہے تو عید کی نماز کے جگہ پہ اگر ہم گھر میں دو نفل ہی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عجر دے گا انشاءاللہ حالب السلام والرحہ اللہ ورکاتہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے غسل کے اندر اگر انسان نے غسل یاد رکھ لیں غسل کے بعد کیا وضو کی ضرورت ہے غسل کے طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کیا جاتا ہے پھر غسل کیا جاتا ہے تو جو پہلے وضو کیا جاتا ہے اس کے بعد جو غسل ہو رہا ہوتا ہے اس دوران اگر انسان نے اپنے مخصوص آزا کو ہاتھ نہیں لگا ہے تو اب اس کے غسل پورا ہونے کے بعد وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے اب اسے الگ سے غزل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر غسل کے دوران اس کا ہاتھ اپنے مقصود جگہ پہ لگ گیا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو غسل کے بعد غسل الگ سے کرنا ہوگا جی آج ہم آیت نمبر نائنٹین پہ فنش کیا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا کیا ہم قنوط میں اور تشاہد میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو جی ہاں پڑھ سکتے ہیں قنوط میں رکو کے بعد جو قنوط کرنا ہے اس کے اندر قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری رکعت میں جو اتحیات کے بعد دروشی کے بعد دعائیں پڑھ جاتی ہیں ان دعا میں بھی قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَلْ يَتَخْيِّرْ مِنَ الدْعَاءِ مَا شَاءَ تو جب انسان اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہے سلام پھرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے آپ دعا کر سکیں تو قرآنی دعائیں بھی اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں رزاکر اللہ صلی اللہ سر کا اور کانوں کا مسہ ایک ہی بار کرنا ہے جی ایک ہی بار سر کا اور کانوں کا مسہ ایک ہی بار ہوتا ہے عورتوں کا سر کا مسہ بھی مردوں کی طرح ہی ہے اور میں نے اس میں مسے میں دو طریقے موجود ہیں ایک ہے آپ ہاتھ شروع میں رکھ کے پیچھے تک دبا کے لے جائیں اور پھر دبا کے واپس لے کے آئیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سر کے درمیان میں رکھیں اور ان کو یوں کر کے پیچھے انڈ تک لے کے چلے جائیں تو آپ کو بال بھی واپس نہیں آئیں گے اور وہیں کے وہیں بال جو ہے وہ رہیں گے تو اس طرح کر کے عورتیں اپنے سر کا مسہ کر سکتی ہیں اگر غلطی سے قرآن مجید نیچے گر گیا تو کیا اس پہ کوئی فدیہ ہے کوئی کچھ نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لے انسان معافی مانگ لے کوئی ایسا کفارہ کوئی ایسا فدیہ کوئی ایسی چیز فلاں فلاں ایسا کچھ نہیں ہے جی کوئی فدیہ ہے کوئی کچھ نہیں ہے مکسر پہ جو ہے وہ کوئی ایسا میرے سامنے ابھی تو کوئی کونشن نہیں آیا ہوا مکسر پہ کون سا ہے میرے سامنے بھی کوئی نہیں آیا جی 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 آپ کا سوال کدھر ہے میرے پاس یہاں پہ آپ دوبارہ پیس کر دیجئے میرے پاس ابھی نظر نہیں آرہا آپ کا جی آپ فون پہ جو ہم بات کر سکتے ہیں جی جی اسلام علیکم جی والد اسلام مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورتیں کیا ننگے سر تسبیح ہوگا کر سکتی ہیں ذکر اللہ کا کر سکتی ہیں اور سم ٹائم جیسے اگر آپ کے اپس سامنے تیوی چل رہا تھا کہ اس ٹائم پہ بھی تسبیح کی جا سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک اصول دے سکتا ہوں میں آپ کو ایک رول یا قائدہ دے سکتا ہوں کہ نیکی اپنی جگہ پہ چل رہی ہوتی ہے اور اگر کوئی گناہ ہے تو وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے نیکی کی وجہ سے کسی گناہ کسی نیکی سے کسی گناہ کی وجہ سے انسان کہا ہے کہ چونکہ وہ گناہ ہے تو اس لیے میں نیکی نہ کرے ہوں تو یہ صحیح نہیں ہوتا ہے نیکی انسان اپنی جگہ پر کر رہا ہے اگر سامنے کوئی ٹی وی چر رہا ہے اور انسان جو ہے اس کے ذات کوئی تسبیح کر رہا ہے کوئی اپنا ذکر کر رہا ہے تو اس میں جائز ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کر سکتا ہے جی اور سمطن جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جو پیچھے آیت گزری تھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ جہاں اللہ تعالی نے فرمایا تھا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہونے کی حالت میں لیٹے ہونے کی حالت میں تو لیٹا ہوا انسان ہے اب لیٹا ہوا ہے اپنے بستر پہ یا اپنے بیٹ پہ لیٹا ہوا ہے تو اب اس میں تو آدمی نے لازمی نتن نہیں ہے کہ سر ڈھاپا ہوگا تو سر کی اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے اس میں جیسے قرآنی صورت ہیں بچے پڑھتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں سب شامل ہیں سب شامل ہیں جی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی والب السلام علیکم جی جی وہ میرا سوال تھا کہ جیسے ہم اپنے سیدہ صاحب کا بتایا تو تھا لیکن اس میں مجھے صحیح سمجھنے لگے کہ جیسے ہم سیدہ کرتے ہیں کہ کئی بار ایک ہی سیدہ کیا جا دو کر لیا لگتا ہے کہ ابھی ایک ہی کیا تو دوبارہ تیسرا سیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی سیدہ سے ہوا اور دوسرے تحشد میں بھی کبھی ایسے غلطے لگتی ہیں کہ تحشد میں بیٹھے تھے جب پتہ نہیں نہیں بیٹھے تھے تو دوبارہ سے بیٹھ جانی تین رکھتے ہیں تو جا کے ایک رکعہ کے بعد بھی تحشد میں بیٹھے گے تو اس میں بھی سیدہ صاحب جی اس طرح کا کوئی بھی غلطی ہو جائے سیدہ جو ہے وہ غلطی سے پتہ نہیں دو کی ہیں تین کی ہیں تو ایک اور سیدہ کر لیا ہے پتہ نہیں اتحیات میں بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے ہیں تو انسان بیٹھ کے باقی نماز پوری کر لے تو اس طرح انسان نے جو بھی کمی بیشی ہو گئی اس پہ سیدہ صاحب کرنا ہے لیکن اپنے اس عمل کو خاص اور پہ اگر سیدہ والا ہے یا یہ ہے تو اس کا کرنا یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ میں نے ایک ہی سیدہ کیا ہے کنفرم ہے تو آخر میں سیدہ صاحب اس کے لیے کافی نہیں ہوگا جو اگر انسان کو سیدہ میں شک پڑ گیا ہے کہ ایک کیا یا دو کیے ہیں تو پھر وہ شک ہے اس کو تو یہ دیکھے کہ اس کو ایک سمجھ لے اور ایک سیدہ اس کا اور کر لے تاکہ اس کے اگر تین ہو جائیں گے اس نے اپنی طرف سے دو کیے ہیں شک ہے کہ شاید تین ہو گئے ہیں لیکن کم از کم یہ شک نہ ہو کہ ایک یا دو ہوئے ہیں اب شک یہ ہوگا کہ تین ہوئے ہیں یا دو ہوئے ہیں تو کم از کم کم نہیں ہوں گے ایسے ہی اتحیات جو ہے وہ نہیں بیٹھا ہے اس کو پتہ پتہ نہیں اگر اتحیات ویسے بھی رہ گیا تو اس کے پھر بھی آخر میں سیدہ کر لیتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی اتحیات چھوٹ بھی گیا ہے لیکن سیدہ اگر چھوٹ گیا تو وہ رکت نہیں ہوگی وہ رکت نہیں ہوگا اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں رکت میں میں نے ایک سجدہ کیا ہے تو آپ کو آخر میں ایک رکت اور پڑنی پڑی جائے گی رکوع ہے سجدہ ہے قیام ہے صورت فاتحہ ہے یہ چیزیں ہیں یہ اگر رہ جائیں تو یہ رکت ہی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر یہ بھول کے آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ کر لیا تو پھر آپ کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اگر درمیان والا تشاہد بھول گئے ہیں یا درمیان والا تشاہد زیادہ بیٹھ گئے ہیں تیسری رکت کے بعد بھی بیٹھ لیا ہے پہلی رکت کے بعد بھی بیٹھ لیا ہے تو پھر بھی آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا جو اس طرح کی کمی بیشی ہوتی ہے اس میں سجدہ صاحب ہوتا ہے جیسے کہ کھڑے ہوگے دو رکتوں کے بعد اور یاد آگیا کہ میں نے تجد نہیں پڑے تو کھڑے تھے اور بیٹھ سکتے ہیں سورت فاتح پڑھتے پڑھتے پھر دوبارہ سے بیٹھ سکتے ہیں تجد کے لئے کیا مطلب میں سمجھ یعنی کیسے یعنی کہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور سورت فاتح سٹارٹ کر دیا اگر یاد آیا کہ میں تو تجد میں نہیں بیٹھی تھی تو دوبارہ سے بیٹھ سکتے ہیں نہیں اب دوبارہ سے نہیں بیٹھ سکتے اب آپ کو پورا ہی کرنا ہوگا چھوڑنے آپ تشاہد کو میں نے بتایا کہ تشاہد اگر رہ گیا تو آخر میں دو سجدے کر لیے جائیں گے تو آپ کے اب وہ نماز پوری ہو جائے گی وہ دو سجدیں تشاہد کی جگہ پہ ہو جائیں گے جزاک اللہ خیال اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آمین آمین اسلام بیٹھوں ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیک پر حمد اللہ اچھا یہ جو سوال کیا گیا مکسر پہ آپ کو میں نے اس کا جواب کل بھی دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے میرا خیال غور سے سنا نہیں ہے اور آمین گفتگو میں بھی اس کا جواب دیا ہے جو فون پہ ہیں پلیز رہ ہول کیجئے گا جی ذرا ہوتوڑ در ہول پہ رہیے گا اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے کچھ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں جو یوکے میں رہتے ہیں کی ایف سی ہے میٹ لینڈ ہے فلان ہے فلان ہیں جو کوئی بڑی برینڈ کے ریسٹورنٹ ہیں یہاں پہ جی ان کے پاس حلال نہیں ہوتا ہے ہم اس کو نہ کھائیں چکن ہے بیف ہے ہم نہیں کھا سکتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں اور دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ علیہ وہ روایہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ لوگ گوشت لے کے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے کیا ہم پڑھ کر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے وہاں پہ میں نے اسی مسئلے کو کل گزشتہ میں بتایا تھا کہ بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے روایت ان بددوں کے بارے میں ہے جہاں پتا ہو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے ایک اسلامی کنٹری ہے اس اسلامی کنٹری میں جہاں پہ اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ حدیث عہد کچھ لوگ نئے مسلمان ہونے والے بددوں ہیں وہ لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کس طرح زبا کیا تو اب ہم ان پہ بسم اللہ ہم اس کو کھائیں یا نہ کھائیں تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا بسم اللہ تم پڑھ کے کھا لیا کرو تو اس میں مقصود یہ کہ ایک ایسا کنٹری جہاں پہ مسلمان ہیں اب ہمیرے پاس جو ہے وہ کوئی آتی زبا کیو چیز تو ہم اس میں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں لیکن جہاں ٹوٹل کنٹری غیر مسلم ہے اور جہاں پہ حلال یا حرام کا کوئی فرق نہیں ہے جہاں پہ یہ احساس بھی نہیں ہے کہ حلال یا حرام ہونا ہے تو وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو یہ جائز نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ کوئی کوئی ایسی برینڈ ہے جس کے جو ہے وہ پتہ ہے کہ ان کا حلال نہیں ہوتا ہے فلا نہیں ہوتا ہے تو وہاں اب اگر آپ کہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے ہم کھا لیں تو وہ ہمارے لئے حلال ہو جائے گا تو یہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان کنٹری ہے جہاں پہ غالب امید ہے غالب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور زبا کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کی زہری حالت دے کہ لگ جاتا ہے کبھی کبھی کہ یہ جو ہیں یہ سگرٹ پینے والا یہ گوشت کاٹ کے اور یہ پتہ نہیں کیسے گندے بیٹھا ہے پتہ نہیں اس نے زبا کرتا ہے بسم اللہ پڑھی ہوگی یا نہیں ہوگی تو ایسی چیزوں پہ گنجائش ہے لیکن جہاں کنفرم ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حلال فوڈ استعمال نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ زبا کیا ہوا اس طرح کا فوڈ لائے جاتا ہے جو جیسے یوکے امریکہ وغیرہ تو وہاں پہ ایسے فوڈ سے بچنا چاہیے واللہ علمی صواب امید ہے کہ بات سمجھ آگئی ہوگی آپ کے سوال کا جی جو فون پہ ہیں آپ ایک سوال کر لیں پھر میں ٹیکس کے سوال لیتا ہوں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توال تھا کے ہم زکاة کے معاملے میں اور ایک سوال اس کے بعد میں ہم زکاة کے لسٹ بنائے ہوئے ہیں ہمیشہ مطلب انہی کو دیتے ہیں جو لسٹ بنی ہوئی ہیں ان کو دیتے ہیں لیکن وہ مستخ ہے سب کوئی نا کوئی مستخ ہے کوئی یتیم ہے کوئی یعنی کسی کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں رشتہ دار بھی ہیں گھر کے کام والے بھی ہیں سبھی ہیں تو ایسا دے سکتے ہیں لسٹ بنا کے یا پھر الگ الگ دینا تھے ایسا کچھ کیا مطلب میں سمجھا نہیں مطلب آپ لوگوں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے یعنی ہم نے جو ہے کیا ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم نے بنایا ہوا کہ آپ یہ غریب ہیں اور ان کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں تو جائج اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ہاں کیونکہ سارے مستحقی ہیں اب ایسا دیکھے گئے تو ان کو کسی کو بھی بنا نہیں کر سکتے اور پھر یہ بھی تھا کہ کسی ایک کو جیسے پانچ ہزار دے دیا جیسے ان کے ضرورت کے مطابق کسی ارے یہ پرانے ہیں ان کو بھی مستحق ہے ان کو پانچ ہزار ساتھ یعنی ایک کو اتنی رقم دے سکتے ہیں یا ایسا کرنا ہے دیکھیں سستر ایک بازے میں رکھ رہیں اگر آپ کی ایک رقم سے کسی ایک بندے کی زندگی بن سکتی ہو اور آپ کی اس پوری رقم سے لے کے وہ محتاج ہونے کی کیٹیگری سے نکل کے ایک ویل حصیت میں اور ایک اچھی چیز میں جا سکتا ہو تو بہتر ہے کہ آپ بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے سو بندے کو دو سو بندے کو یا دس بندوں کو دے دیں تو آپ ایک بندے کی زندگی بنا دیں آپ کے ایک پیسے سے اس کا کوئی بزنس کوئی کاروبار کوئی چیز بن سکتی ہو تاکہ آئندہ سے وہ محتاج نہ رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ زیادہوں کو دے دیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمت ہی تھوڑی ہے تو پھر اگر آپ سب میں تھوڑا تھوڑا بھی دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ اور ایک سوال تھا اب جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایک رکعت پڑی ہم نے پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے پھر یہ پتا نہیں ہے کہ یہ دوسری ہے یا تیسری ہے پتا نہیں ہے اور پھر تشبت بھی پڑے یا نہیں پڑے اس کا بھی پتا نہیں ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے لاسٹ میں رکعت کس طرح کمپلیٹ کرنا چاہیے آصل میں آپ جو ہے جب شک پڑ جائے کہ دو پڑی ہیں یا تین پڑی ہیں آپ کو پڑ نہیں ہے آپ کو شک ہے تو آپ کو کہیں بھی غالب گمان نہیں ہے تو آپ اس کو کم سمجھ لیں مطلب دو اور تین میں شک ہے تو آپ کو دو سمجھ کے باقی پوری کریں آپ کو جو ہے تین اور چار میں شک ہیں تو آپ اس کو تین سمجھ لیں اور چار ایک پوری کر کے آخر میں دو سجدے کرنے تو جب شک برابر برابر کا ہو جاتا ہے تو انسان اس کو کم سمجھ کے ایک رکعت اوپر پڑھ لیتا ہے جب اس کے بعد ایک رکعت اوپر پڑھنی ہو تو پھر تشاہد پورا پڑھ کے پھر نہیں اب دیکھیں نا آپ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ چار رکھتے ہو رہی ہیں تو پھر آپ تشاہد پڑھ کے ایک رکعت اوپر کیوں پڑھ رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے چار ہی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو سجدہ پوری کریں یہ تو تب ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ میری تین ہیں چار مدد تین اور چار میں شک پڑھا تو آپ نے تین پوری کرنی ہے تو تیسری رکعت کے بعد تشاہد بیٹھنے نہیں ہوتا کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اس کے لیے پھر چار پوری کر کے ایک رکعت اور پڑھیں نہیں آپ کو جہاں شک ہو رہا ہے نا کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے یا شک ہو رہا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تو آپ اس کو جو کم والی دوسری رکعت ہے وہ سمجھ کے باقی نماز آگے لے کے جائیں یہ نہیں کہ اب اینڈ پہ جا کے جو ہے آپ ایک رکعت الگ سے پڑھیں ایسا نہیں ہے آپ اس کو اگر آپ کو تین اور چار میں شک پڑھ رہا ہے تو آپ تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہو جائیں پھر اتیاد کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ سمجھیں کہ میری تیسری تین سمجھ لی میں چار سمجھی نہیں ہے اب آپ نے بظاہران آپ نے چار ہی پڑھنی ہے آپ اس چوتھی رکعت کے بعد اتیاد کھڑے ہو کر پانچویں نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ نے پڑھنی چار ہی ہیں اگر دو رکعتوں والی نواز ہے تو آپ نے پڑھنی دو ہی ہے تین نہیں پڑھ سکتے صرف یہ ہے کہ دو اور ایک اور دو میں شک پڑھ گیا تو آپ اس کو ایک سمجھ کے دوسری رکعت اس طرح پڑھیں جیسے آپ کی وہ دوسری ہے اس کو یہ نہیں کہ اب آخر میں تشاہت کرنے کے بعد پھر ایک رکعت کے لیے الگ سے کڑے ہو کے پڑھیں ایسا جائز نہیں ہے جی جزاک اللہ خیر جی اسلام آج تک ہم نیک میں پانی ڈالنا اور اچھا آج تک ہم ناک میں کولی کرنا اور ڈالنا جو ہے وہ الگ الگ کرتے رہے ہیں پلیس فون پہ جو ہیں وہ ہولڈ کیجئے گا آج تک جو ہے وہ ناک میں اور اس میں الگ الگ کرتے رہے ہیں تو اب اس کا مطلب وہ ہمارے وضو نہیں ہوئے وضو ہو گئے وہ وضو ہو گئے یہ نہیں کہ وہ وضو نہیں ہوئے جب آپ کا ناک میں پانی چلا گیا اور کولی ہو گئی تو آپ کا وضوح ہو گیا یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آئندہ سے جانے کہ صحیح طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے اور اس کے صحیح طریقے پر کرنے کی کوشش کریں جہاں تک یہ کہنا کہ نماز نہیں ہوئی ہے تو نماز ہو گئی وضوح ہو گیا جی جزاک اللہ وحسن الجزا جی سلام علیکم اگر روزے میں ڈاؤن پلین پیئے اس کا میں جواب دے چکا ہوں جی جو فون پہ بات کرنے ہیں جی اسلام علیکم ابھی وہ بہن نے پوچھا تھا رکعت کا میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں تھوڑا سا کہ جیسے ہم چوتھی رکعت میں ہیں یا تیسری رکعت میں ہیں تو ہمیں پہلی تو جو تشک سے پہلی ہے اس میں شک پڑھتا ہے تو ہم اس کا کیسے کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی رکعت پوری کرنی ہے جو میسنگ ہے تو ہم صرف اترہ آیات کے بعد کھڑے گے ہوں گے یا ہم ربی جلنی تک پڑھے گے دیکھیں سیسر بات پہلے میری سمجھیں میسنگ رکعت کو ہم کیسے پورا کریں گے اس طرح نہیں ہے کہ آپ آخر میں جا کے اترہیات کے بعد پھر کھڑے ہو کہ آپ میسنگ رکعت پوری کرنے ہیں نہیں آپ کو شک پڑ گیا ہے کس میں پڑھائے کہ آپ کی اگر چار رکعت فرض ہے تو پہلی دو میں کئی شک پڑھا تو یہ شک کس وقت ہے کس وقت جا کے پڑھائے آخر پہ جا کے جب نماز ختم ہونے والی ہوتی تب اگر شک پڑھ رہا ہے تب اگر شک پڑھ رہا ہے کہ میں نے وہ پیچھے ایک رکعت پڑھ دو پڑھیں ایک پڑھیں ایک پڑھیں تھی دو نہیں پڑھیں تھی اب ادھر میں جا کے شک پڑھا تو ٹھیک ہے اب فوری آپ اتہیات پڑھ کے پورا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اتہیات صرف پڑھ کے کھڑے ہو جاؤں اور ایک رکعت پڑھ کے پھر پورا اتہیات پڑھ لیں جائز ہے یعنی اب اتہیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں اگر آپ کو یہاں پہ شک آخر میں آگے پڑھ رہا ہے کہ اب میری جو پچھلی دو رکعتیں ہوئی تھی وہ اصل میں ایک رکعت ہوئی تھی تو اب آپ گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ میں تیسی رکعت کے بعد اتہیات میں غلطی سے بیٹھ گئی ہوں تو اب تیسی رکعت میں جب اتہیات غلطی سے بیٹھ گئیں تو اب اتہیات پوری کر کے کھڑے ہو جائیں اور ایک رکعت پڑھ لیں اور پھر آخر میں جا کے پوری اتہیات پڑھیں اور پھر سجدہ صاحب صاحب جی پھر سجدہ صاحب کریں جی جزاک اللہ خیر جی اسلام علیکم اگر روزے کے دران گلے میں پانی چلا جاتا ہے چلا جائے اگر جان بجھ کے چلا گیا ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے اگر غلطی سے چلا گیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کے دران اگر پانی جو ہے جی ذرا پری تھوڑی در ہولڈ پر یہ گا جو فون پہ ہیں تو روزے کے دران اگر گلے میں پانی چلا جاتا ہے تو جان بجھ کے چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا اگر غلطی سے ٹوٹ گیا تو اسے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا اگلہ سوال جو ہے روزے کے دران جو ٹوٹ برش کرنا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اگر وہ اس میں سے کوئی چیز گلے کے نیچے چلی گئی تو تب روزہ ٹوڑے گا اگر موں کے اندر برش کر رہے ہیں ٹیوب لگا کے کر رہے ہیں تو اس طرح روزہ نہیں ٹوڑتا ہے زکاة اپنے ملازم یا ریلیٹیو کو دینا دے سکتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جن کو آپ دیکھیں زکاة آپ اپنے ملازم کو بھی دے سکتے ہیں زکاة آپ اپنے رشتے دار کو بھی دے سکتے ہیں ملازم کو اگر آپ کا ملازم ایسا ہے کہ وہ ضرورتمند ہے آپ کی جو تنخواہ ہے وہ اس کے لیے اتنی نہیں پوری ہوتی ہے اس کے گھر کے ضروریات ہیں تو آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن زکاة کو بطور سیلدری آپ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو زکاة دی ہے اتنے ہزار پہ دیا ہے تو اب ہم اس کے بدلے میں اس سے کوئی بڑا کام لیں گے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں اگر رشتے دار ایسا رشتے دار جس کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں پڑتا ہے اس میں باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہے ٹھیک ہے اولاد اپنے ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتی ہے خامد اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا ہے کیونکہ بیوی کے خرچے کے ذمہ دار جو ہے وہ خامد ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہیں یا کوئی بھی اور رشتہ دار ہے تو آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو جب ضرورت مند ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں جس کا خرچہ شریح لحاظ سے آپ کے ذمہ نہیں آتا ہے جس رشتہ دار کا شریح لحاظ سے اس کے خرچے آپ پر ہے جس میں جیسے خامد کے اوپر ذمہ داری ہے بیوی کی خامد کے اوپر یا باپ کے اوپر ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تو باپ اپنی اولاد کو یا مرد اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے رشتہ دار اس کے علاوہ اگر کوئی رشتہ دار ہیں کوئی بہن ہے کوئی اور ہے تو اس کو زکاة دے دے تو جائز ہے جی فون پر بات کر سکتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ اعتقاف آج کا لوگ ڈاؤن ہے اور ہم لوگ گھروں میں بیٹھے میں میں امریکہ سے بول رہا ہوں اور تو ہم اعتقاف کی نیت کر کے ملکہ کچھ کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پر ذوقات یہ بھی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خیر کمپیٹر میں جانا پڑے یا اور دوسرے کوشش تو یہ ہوگی زیادہ زیادہ آدمی عبادت میں رہے تو اس میں کچھ ایسا ہے کہ ہمیں نیت کرنی پڑے گی سنت کی نہیں آپ سے میں رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ویسے عبادت کے لیے دس دن فارغ کر لیں کہ میں ان دنوں کو دس دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر رہا ہوں مجھے اس میں چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا بھی پڑا تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے دن میں بھی رات میں بھی الگ ہو کے عبادت کروں گا یہ تو جائز ہے لیکن سنت اعتقاف جو ہے جس کو سنت پوری کر رہے ہیں وہ صرف مسجد میں ہوتی ہے وہ مسجد میں ہیں وہ ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اب اگر گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تو اس دوران آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے باہر جانے کی یا آنے کی تو تب بھی اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ہم سنت والا وہ اعتقاف نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا ہم اگر نیت کر سکتے ہیں کہ بس ہم گھر میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں جی جی یہ جائز ہے جی اچھا جزا اللہ خیصلہ علیکم والک اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اگر الگ الگ لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہے اس میں حرج یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا طریقہ ایک ہی ساتھ کیا ہے جی تشاہد میں پڑھنے بھول گئے آپ نے کہا ہے کہ آخر میں دو سجدے آخر میں اگر درمانل تشاہد بھول گئے تو آخر میں دو سجدے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آخری رکت میں اتحیات میں بیٹھا ہوا جب سلام پھیرنے کا ٹائم آیا ہے تو اب اللہ پر کہہ کہ دو سجدے کر لے اور فیر سلام پھیر دے یہ مطلب ہے آخر میں دو سجدے کرنے کا معنی یہ تھا سجدہ صاحب ہے کہ اگر درمانل تشاہد بھول گئے ہیں تو آپ بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں جب آپ جو ہے وہ یعنی جیسی آپ کا جو ہے وہ سجدہ صاحب جو ہے وہ یعنی جیسی آپ سلام پھیرنے کا ٹائم آیا گا تو دو سجدے کر لیں گے اور پھر اٹھ کے سلام پھیر دیں گے اس طرح کر کے آپ کے درمیان کے تشاہد کے دو سجدے ہو جائیں گے دیکھیں یہ جو یوٹیوب پہ سوال ہے یاسمین جاویسی سر ایسا ہے کہ میں نے یہ بتا دیا ایک جرنل بتا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کریشن ریسٹورنٹ ہے کوئی بھی اگر آپ کو کنفرم ہے یہ آپ کو حق ہے حاصل کہ آپ پوچھیں کہ اس کا چکن وغیرہ کہاں سے ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چکن وغیرہ کوئی پتا نہیں ہے کہاں سے لے کے آتا ہے تو آپ اس میں اگر آپ کو کوئی دیکھیں نا فرق ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں اگر ایک اسلامی کنٹری میں ہیں کسی اسلامی ملک میں ہیں یہاں پہ غالب گمان یہ ہے کہ زیبا کرتے ہو بسم اللہ ہی پڑا ہوا ہے اور یہاں اگر کئی شک ہے تو آپ اپنا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں کوئی حرچ نہیں ہے ایک ہے اگر آپ کسی دوسری کنٹری میں ہیں جہاں پہ کافر لوگ ہیں جہاں پہ کرشن لوگ ہیں اب وہ ان کے ریسٹورنٹ میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو کن فرم کرنا ہے کہ یہ کرشن اگر ہے اس نے اگر اپنے طریقے سے زیبا کی ہوئے ہیں تو وہ ان کا زیبا کیا ہوا حلال ہے لیکن اگر ان کے ہاں مشین سے کاٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جو فون پینزرہ ہولڈ کیجئے کا پریز کہ آپ اپنی سگی بہن کا قرض جو ہے زکاة سے ادا کر سکتے ہیں جبکہ معلوم ہے وہ مشکل میں ہیں اگر آپ وہ مشکل میں ہیں نور کریں اس بات کو اگر وہ مشکل میں ہیں آپ کی سگی بہن ہے آپ وہ مشکل میں ہیں تو آپ ان کے قرض کا پیسہ دے دیتے ہیں تو جائز ہے آپ زکاة سے دے سکتے ہیں وہ مشکل میں ہیں وہ اپنا قرضہ نہیں دے پا رہے تو آپ ان کو اپنی زکاة کے پیسے دے دیں کہ وہ اس سے اپنا قرضہ اتار دیں اور وہ واقع تر مشکل میں ہو ظاہر ہے کہ یہ مشکل کا فیصلہ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ زکاة کے مستحق بنتے ہیں نہیں بنتے ان کی مشکل کس لیول کی ہے واقع تر اپنا قرضہ پورا نہیں کر رہے ہیں اور مشکل میں ہیں تو ایسے صورت میں اگر ان کا قرضہ ہے تو وہ ادا کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے زکاة سے جی فون پہ بات کر سکتے ہیں میں بات کر سکتے ہو جی جی بات کر گیا السلام علیکم جی والد السلام یہ آیت نمبر تھی نا ابھی جو پڑھا رہے تھے آیت نمبر تھی انیس اس میں ذکر ہے فترہ کا فترہ کا زمانے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبی مدت تھی نا جی جی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بات سے تو اس زمانے میں میں کسی اور عالم کو سن لیتی تو کیا اس زمانے میں وہاں پہ اہلِ توحید کچھ موجود تھے جو بتوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے جی بالکل تھے بہت سے موجود رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سننا اس پہ بھی چلتے رہے ہیں اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیح مانتے رہے ہیں اہلِ توحید رہے ہیں اس عرصے میں نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی موجود تھے یہ بس بلکل یہ ایک قویسن ہے اس لیے کیا کہ میں نے کسی اور عالم سب سے سنا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ادھر کوئی تھا ہی نہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے والدہ ہیں جو تھے وہ کفر پر تھے تو نہیں وہ اگر اہلِ توحید ہوتے تو وہ ضرور توحید پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کے مطلب کچھ اس قسم کی بات ہے تو میرا دل نہیں بیٹھا تو میں نے کہا چلو میں آپ سے کنفرم کرلوں کہ اس کی جو سسٹر تھی نا فاطمہ ان کے جو سسر تھے وہ تو ہی پر تھے دیکھیں بات یہ سسر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جن چیزوں کے اوپر ہمیں ایمان لانا جو چیزیں ہمارے ایمان کی حصے کی نہیں ہے نا ان کی اوپر ان چیزوں کو معلومات میں جا کے بہت بارکیوں میں جانا کون مسلمان تھا کون مسلمان نہیں تھا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے توحید ملنے تھی اس وقت فلانہ مسلمان تھے فلان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ تھے وہ تھے یہ اللہ تعالی نے ہم سے سوال کرنے ہی نہیں ہے اس لیے اس چیز کی اوپر بحث میں پڑھنا جو لوگ اس کی اوپر بڑے بڑے لمبی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں اس میں ہمیں ہم نہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کا مقلب بنایا ہے اور نہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس کی ضرورت میں رکھا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں مسلمان توحید پہ تھے یا نہیں تھے وہ اللہ کو پتا ہے اگر توحید پہ ہوں گے تو ٹھیک ہے نہیں ہوں گے تو اللہ کو پتا ہے اس لیے ایک بات اور بھی عظیم رکھ لیں کہ اللہ کے نبی اسلام کی زندگی کا جو حصہ جسے اسلام کہا جاتا ہے وہ آپ اسلام کی چالیس سال کی زندگی نبوت ملنے کے بعد کا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی اسلام نے اپنا کوئی عمل بھی ہے نبوت سے پہلے کا تو وہ بھی سنت نہیں ہے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر سال غار حرا میں جاکے اتقاف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نبوت سے پہلے جب آپ کی اوپر نبوت ہوئی ہے تو آپ اسلام غار حرا میں تھے غار حرا کے اندر وہاں پہ جبراء اسلام نازل ہوئے لیکن کیا اللہ کے نبی اسلام نبوت ملنے کے بعد کوئی ایک دفعہ بھی غار حرا میں گئے ہیں نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیا غار حرا میں نبوت ملنے کے بعد ایک دفعہ بھی گئے ہیں نہیں گئے تو کیا غارِ حرام میں جانا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہ پورا ورہ مہینہ وارہتے تھے تو وہ نبوت سے پہلے کا عمل ہے نبوت سے بعد کا عمل نہیں ہے ایک بات دوسری بات ہی میں رکھ لیں کہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے ہسٹری جو ہسٹری ہے نا وہ اس میں تاریخ جیسے کہتے ہیں اس میں کمی بے شیر سچ جوڑ سب کچھ آ جاتا ہے لیکن جو حدیث ہے اس کی بقیدہ تحقیق کرنے ہوئے ایک ایک لفظ پہ سوچا گیا ہے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیسے بولی تھی کیسے عمل کیا تھا کون دیکھنے والا تھا کون روایت کرنے والا سب پہ سرچ کیا جو تاریخ اور ہسٹری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے یہ تاریخ اور ہسٹری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیسے ہوئے اس وقت کے عرب کے حالات کیا تھے کون لوگ کیسے عبادت کرتے تھے یہ سب ہسٹری ہے اس میں اللہ کے نبی اسلام کی پیدائش میں اختلاف کیوں ہے کسی نے کہا جی آپ ربیر اول کی نو تاریخ میں پیدا ہوئے کسی نے کہا بارہ نبیر اول کو پیدا ہوئے اتا کہ کسی نے کہا رمضان میں پیدا ہوئے کسی نے کہا محرم میں پیدا ہوئے یہ کیوں اختلاف ہیں اس لیے کہ اس وقت جب پیدا ہو رہے تھے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج کا یہ بچہ پیدا ہونا والا وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ انوکھا پن کچھ ایسا اچھا بچہ فلاں فلاں تو پیدا ہو گیا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ چالیس سال کے بعد اس نے جا کے نبی بننا ہے تو اس لیے وہ میٹر ہی نہیں تھا کہ یاد کیا جائے کہ فلاں دن تھا فلاں تھا یہ اس لیے اختلاف ہوتا رہا تو ان چیزوں میں جو ہے جو نبوعت سے پہلی کی چیزیں ہیں اس میں جو ہے وہ کہنا کون توحید پہ تھے کون توحید پہ تھے جی ہاں یقیناً جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ نے نبوعت سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ کو شرک نہیں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ ایک دین فطرت پہ تھے ایک توحید پہ تھے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں غور کرتے رہے تھے تو اس طرح کر کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے جی تو اس لیے جی ورقہ بن نوفل کے بعد جا کے پوچھا گیا اور اس نے نبی صلی اللہ کو بتایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اسلام پہ آتا رہے ہیں تو وہ توحید پہ تھے تو اس لیے اب ہم کیا کہیں کہ واللہ عالم اکثر یہ کہنا چاہئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ ہم یک دم کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا اب وہ نبی صلی اللہ کی نبوعت سے پہلے ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے تھے لیکن ورقہ پہلے فوت ہو گئے تھے اور اب ہم کیا ورقہ بن نوفل کے ساتھ علیہ السلام یا رضی اللہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کو بہتر ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا تھا اس لیے ہم اس چیز کے بیعت میں پڑھنے کے ضرور کی نہیں ہے ہم کہیں کہ نبی اسلام کی جو نبوعت یا اسلام کا دور ہے وہ آپ سلم کی چالیس سال نبوعت ملنے کے بعد کا ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے کچھ نہ کچھ اثرات جی جی بالکل اثرات تھے صحیح صحیح بہت پہ شکریہ جزاکم اللہ خیر بہت پہ شکریہ اگر پیرنس میں سے کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو کیا ہم عام دنوں میں ان کے روزے رکھ سکتے ہیں جی ہاں اگر پیرنس میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اگر وہ ضعیف ہیں دیکھیں اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے اگر اگر پیرنس میں سے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے کمزوری ضعیف کی وجہ سے تو رمضان کے بعد بھی وہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو تب ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا فدیہ دیا جائے گا اگر والدین فوت ہو گئے اور ان کے ذمہ کوئی روزے تھے جو کہ انہوں نے رکھنے تھے تو اب وارث پیچھے روزہ ہی رکھیں گے والدین کی طرف سے اگر وہ روزہ وارث بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو تب ان والدین کے روزے کا فدیہ کی دیا جائے گا یہ ہے طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم عام دینوں میں اپنے والدین کی طرف سے ڈریکٹ روزے رکھ لیں نہیں والدین خود روزہ رکھیں گے یا ان کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا یہ سٹیپ بس دو ہیں تیسرا جو وارث کا اولاد کا ان کی طرف سے روزہ رکھنا ہے یہ اجازت صرف وصرف جو ہم دوسرے کی طرف سے عمل کر سکتے ہیں اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں ثابت ہے جتنا ثابتیں اتنا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ اب ہم والدین کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم ان کی طرف سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں جتنا عمل ہے اتنا اب اس کی صرف یہ ہے کہ اگر والدین کے اوپر روزے رہ گئے زنگی میں ان کی طرف سے فدیہ ہی دینا ہے زنگی میں یا رکھنا ہے یا فدیہ دینا ہے بس تیسرا اپشن کچھ نہیں ہے اگر فوت ہو گئے اب وارث ان کے روزے رکھیں اگر نہیں رکھ سکیں تو ان کا فدیہ دے دیں یہ طریقہ کا ہے جی اگر آپ نے اگر آپ نے اگر آپ نے کی وجہ سے گلے میں چلا جائے میں اس بات کو نہیں سمجھاؤں اگر آپ خوراک کہنا چاہتے ہیں یا کیا وجہ ہیں آپ سمپل سمجھ لیں کہ اگر انسان کے موہ سے جان بوجھ کے کوئی خطرہ نیچے چلا جائے جان بوجھ کے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر جان بوجھ کے نہیں غلطی سے چلا گیا ہے کوئی خطرہ کوئی گھونٹ پانی کا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یہ اصول اور ذابطہ ہے سرناک میں پانی ڈالنے کے بعد انگلی سے خلال کرنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے بس کوشش کی جائے کہ اگر انسان اس کا اگر صفائی کر سکتا ہے تو کر دیں یہ جو سوال ادھر موجود ہے مکسر پہ کہ عورت سر پہ کور کیے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں پڑھ سکتی ہیں جائز ہے یعنی کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے بس اگر کور کر کے پڑھ لیں تو بہتر ہے باقی اس میں کوئی پبندی نہیں ہے ایسی کہ جب تک سر نہ کور کریں ایک عدب احترام کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے ہم اس کو ایک عدب کے طریقے سے بیٹھ کے پڑھیں یہ اپنی جگہ پہ لیکن جہاں تک کوئی گناہ یا فتوے کی بات آتی ہے تو عورت سر کور کیے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتی ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں جزای خیرہ تعالیٰ فرمائے آج میں اسے بھی اکتفا کرتا ہوں آپ لوگوں سے خصوصی دعا کی درخواست ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل کی غلاس میں ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں جزای خیرہ تعالیٰ فرمائے اللہ ہمیں تمام چیزوں کی سمجھتا فرمائے جزاكم اللہ وحسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین